اسلام علیکم میرا نام ملک مطاب ہے اور پروٹیٹس کی جانب سے آج میں آپ کے لئے چارٹن کلاس کر رہا ہوں فرسٹ آف آل میں کچھ چیزیں منشن کرنا چاہوں گا جیسے کہ پریویس کلاس میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ آپ نے چارٹس کس طرح سینڈ کرنے ہیں لیکن سٹل کچھ لوگوں نے چارٹس ٹھیک سے سینڈ نہیں کیے سو میں وہ سارا پروسیجر پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں آئی ہوپ کہ نیکس کلاس میں آپ لوگوں سے یہ سیم مسٹیک نہیں ہوگی آلدھو کافی سارے لوگوں نے صحیح طریقے سے چارٹ سینڈ کی ہیں لیکن سٹل کچھ لوگوں نے ٹھیک سے سینڈ نہیں کیے کچھ اور بھی مسٹیکس کی ہیں وہ میں جب چارٹ چیک کر رہا ہوں گا تو پھر میں ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے نام سے ایک فولڈر کرنا ہے اور اس فولڈر کو اپنا نام رکھنا ہے میک شور کہ آپ اس کا صحیح سے نام رکھیں جو بھی آپ کا نام ہے تاکہ بات میں ایزیلی اسے ریکنائز کیا جا سکے کیے کس کے چارٹ ہیں آپ نے نام رکھنے کے بعد اس فولڈر کے اندر جو بھی چارٹس آپ نے بنائے ہیں وہ چارٹس بنا کے اس کے اندر رکھنے ہیں اور ون ریر ایک سوفٹ ویر ہے آپ گوگل سے بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کر کے آپ بڑی آسانی سے یہاں پہ ایڈ ٹو ملک مہتاب چارٹس ریر اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ ریر فائل بن جائے گی zip فائل بن جائے گی آپ نے اس فائل کو ای میل پہ سینڈ کر دینا ہے that's it simple کوئی اس میں اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے اور اس کے علاوہ آج میں جب چارٹس ڈاؤنلوڈ کر رہا تھا تو کافی سارے لوگوں کے چارٹس مسنگ ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے چارٹس سینڈ نہیں کیے اور جس کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کو basically fee charge کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ properly اپنا کام کریں لیکن اگر آپ اپنا کام properly نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے practically جب تک آپ چیزوں کو implement نہیں کریں گے تب تک آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوگا so آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ please اپنے چارٹس اور اپنا کام ٹھیک سے کریں تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں ہم سے جو training مل رہی ہیں اس کا فائدہ ہو سکے ہمارا مقصد آپ کو فائدہ پہنچانا ہے یہ fees وغیرہ بٹورنا نہیں ہے so make sure کہ آپ لوگ next time جو ہے وہ جو لوگ چارٹس نہیں لے کے آئے ونیکس لاس میں لازمی اپنے چارٹس لے کے آئے سو یہ دو کام تھے میں اب یہ آگے بھی چارٹس چیک کرنا سروڑ کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم احتشام احمد کے چارٹس چیک کرتے ہیں انہوں نے مستیک کیا کیا ہے بائی دیوے احتشام نے کہ انہوں نے اپنے ایک ایک فائل کو انہوں نے zip کیا ہے تو آپ نے next time یہ بھی نہیں کرنا ہو کہ آپ نے اسی طرح سے open رکھ دینے چارٹس اور ایک single file بنانی ہے آپ نے ہر چارٹ کی single single file name بنانی ہے اچھا اب ہم آپ کی چارٹس دیکھ لیتے ہیں H4 کا چارٹ ہے آپ نے supporter resistance mark کی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ level بھی آپ نے صحیح ٹرہ کیا ہے اور آپ نے یہ level بھی صحیح ٹرہ کیا ہے اور اور آپ نے order 4 بلکل صحیح ڈیٹیکٹ کر لیا ہے اور next chart دیکھتے ہیں آپ کا اس میں بھی آپ نے levels ٹھیک ڈرہ کی ہیں یہ والا جو آپ نے level ڈرہ کیا ہے اگر آپ اس کو ایسے ایک سیکنڈ ایسے ڈرہ کر لیتے تو یہ زیادہ صحیح ہوتا price نیچے آئی support ملی price نے اسی level پہ ایسے لینٹنگ کی ایسے لینٹنگ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیوں ہوتی ہے اسی پرائز کو مارکیٹ نے gap of bar سے break کیا gap of bar سے break کیا مارکیٹ نے break کیا retest کیا again ایسے لینٹنگ ہوئی مارکیٹ نے break کیا واپس آئی دوبارہ test کیا پھر سے یہاں اسی level پہ کی ایسے لینٹنگ ہوئی پھر break کیا پھر test کیا تو یعنی کہ یہ multiple evidences ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک strong level موجود ہے background میں لیکن یہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سے time frame میں یہ level لگا رہے ہو سو جس time frame کو آپ نے mind میں رکھ کے کیا ہے اس time frame پہ ہو سکتا ہے کہ بلکل بلکل ٹھیک ہوں اچھا نیکس آپ نے یہ لگائے ہیں gbp usd کے levels بہت اچھے levels آپ نے draw کی ہیں اس میں لیکن مجھے یہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ آپ نے supposedly اچھا order flow میں miss کر گئے ہوں آپ نے order flow بلکل ٹھیک مارک کیا ہے اس میں بھی بلکل ٹھیک آپ نے مارک کیا ہے اور یہ والا جو آپ نے order flow مارک کیا ہے یہ سارا یہ آپ مارک کر سکتے ہو کہ یہ سارا ہی order flow ہے اس میں مارک کیا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں اوورال تو پرائز اس کو hold نہیں کر پائیں یعنی کہ یہ fake breakouts تھے تو ٹیکنیکلی پرائز یہ سارے level پہ چرننگ ہی کر رہی ہے تو آپ اسے مارک کر سکتے ہو ایزا چرننگ ایریا یعنی کہ range ہو رہی ہے کنسولیڈیشن ہو رہی ہے یہاں پہ اچھا آپ نے یہاں پہ وی ایسے کے سائنس مارک نہیں کیے اور میں نے بھی باقی دو تین چار دیکھے ہیں دو تین لوگوں کہ انہوں نے بھی یہ same mistake کی ہے کہ چارٹس تو انہوں نے سپورٹر ریزسنس کے مارک کر کے بھیج دی ہیں آرڈر فلو کے چارٹس بھی انہوں نے مارک کر کے بھیج دی ہیں لیکن انہوں نے سائن نہیں بتائے کہ یہ up thrust ہے یہ up thrust ہے یا shake out, test, no supply یہ سارے سائنس انہوں نے مارک نہیں کیے تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے سائنس مارک کرنی ہے سپورٹر ریزسنس کے ساتھ ساتھ اور جن لوگوں نے نہیں کیے اب میں کیا کہوں بھی اس کلاس میں next time آپ کر لیجئے گا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی errors ہیں آپ یہ لازمی solve کریں time waste ہو رہا ہے آپ کا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا time بالکل بھی waste ہو anyways آپ نے آرڈر فلو مارک ٹھیک کیا ہے اور آپ کی levels یہاں پہ improve ہو سکتے ہیں لیکن یہ بڑے time frame کی یقینین چر نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے levels یہاں پہ disturb ہو رہی ہیں but anyways اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک level موجود ہے price نے respect کیا break کیا respect کیا respect کیا respect کیا respect کیا تو یہاں پہ آپ کا ایک level بنتا ہے پھر یہ جو نیچے آپ نے level draw کیا ہے اس کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو سو ٹیکنکلی یہ ایک area بن جاتا ہے پھر آپ کے پاس تو اس طرح سے آپ کے یہ levels enhance ہو سکتے ہیں ابھی بہتر کیا جا سکتے ہیں USDCAD میں آپ نے levels mark کی ہیں آپ نے اس میں کافی اچھے levels mark کی ہیں کافی اچھے gap bar موجود ہے market نے respect کیا increasingly break کیا volume بھی ساتھ increase ہو رہا ہے آپ نے order flow mark کیا ہے بلکل ٹھیک اگر order flow بھی آپ نے mark کیا ہے لیکن آپ نے نہیں لے کیا ہے وی ایسے کے سائنس کے چارٹ جو کہ important تھے آپ کے لیے اچھا یہ محمد عادل ہیں ان کے میں چارٹ شیک کر رہا ہوں لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے صرف اور صرف ایک چارٹ بھیجا ہے جبکہ پانچ چارٹ منیمم آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے سوری وہ background میں noise آگے تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے minimum five charts بنا کے لے کے آنے جس میں آپ آرڈر فلو کو بھی آرڈر فلو کو بھی بتا رہے ہوں آپ وی ایسے کے سائنس بھی اور آج ساتھی آپ کے support resistance بھی آ جائے تو یہ multiple چیزیں آپ ایک ہی چارٹ پہ کر رہے ہوں اور صرف ایک سائن آپ نے فائنڈ کی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے آرڈر فلو فائنڈ کیا ہے بلکل آپ اسے آرڈر فلو کہہ سکتے ہیں آپ اس سارے ایریا کو ہی آرڈر فلو کہہ سکتے ہیں یہ والا سارا ایریا ہی ہے آپ آرڈر فلو کہہ سکتے ہیں آرڈر فلو میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ مثال کے دور پہ یہ ایک ایریا آرڈر فلو میں کہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے کہ پرائز کسی ایک پوائنڈ پہ بلکل سٹک ہو گئی ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ سارا لیول ہی آرڈر فلو کا ہے تھوڑا سا میں نیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے یہ سارا لیول یہ سارا ایک آرڈر فلو ہے یہ بریک آؤٹ ہوا ہے لیکن فیک ہے ایسا لنٹن کی گئی ہے تو اس طرح سے ہے آپ نے ایبزورپشن مارک کی ہے جو کہ فیک تھا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے وہ بھی میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں آپ کا سائن لیکن یہ آئیڈیل نہیں ہے اچھا محمد سکلین احمد کے چارٹس دیکھ لیتے ہیں اب ہم انہوں نے بھی سیم اسٹیک کی ہے جس سے میں اگزیکل نہیں بتا سکتا کہ کون سا سپورٹ کا لیول ہے کون سا ریزسٹنس کا لیول ہے کلیریٹی نہیں ہے میرے پاس جب میرے پاس کلیریٹی نہیں ہوگی میرے لیول اس طرح سے اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو مجھے سب سے بڑا پرابلم کیا ہوگا کہ میں ٹھیک سے ٹریڈ نہیں کر پاؤں گا اسے جب میں اسے ٹریڈ نہیں کر پاؤں گا تو مجھے اپنے لیول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے سو اس طرح سے لیول جو ہیں وہ نیکس ٹائم ہم نے مارک نہیں کرنے تاکہ اگر ہم اس طرح سے continue کریں گے تو ہمیں اب خود کو جب ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے تو بہت زیادہ loss ہوئے گا تو ہم وہ چیز maintain کریں گے اس لیے یہ لیول سے آپ گروپ میں میں نے لیولز سنڈ بھی کیے تھے آپ وہ example دیکھ لیجئے گا تو کوئی issue نہیں ہے اتنا آپ جیسے بھی آپ جیسے جیسے پریکٹس کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیولز enhance ہوتے جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے اسے بتایا ہے کہ یہ order flow ہے آپ نے مارک کرنا تھا جو کہ آپ نے نہیں کیا یہ بھی ایک سارا ہی order flow ہے جو کہ آپ صرف اس کو consider کر رہے ہو انیویز اس کے بعد آپ نے ویسے سائنس مارک نہیں کیے لیولز آپ کے بہت زیادہ enhance ہو سکتے ہیں ابھی یہ بالکل بھی صحیح لیولز نہیں ہوئے اور آپ نے کسی بھی چارٹ میں ویسے کے سائنس اور باقی ساری چیزیں یہ صحیح نہیں ہے آپ نیکس ویگ جو ہے وہ پروپر طریقے سے یہ پلیز کریں تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو میں چیز یہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ آنے کی کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو انیویز ہم دیکھتے ہیں زشان ہیدر کے چارٹ انہوں نے بھی چارٹس ونریر میں ڈال کے نہیں سینڈ کیے تھے اوپن چارٹ سینڈ کیے تو بڑی مشکل سے ڈاؤن لوڈ کی ہے میں نے سو نیکس ٹائم پلیز آپ بھی اس کو اپ ڈیٹ کیجئے گا اوکے آپ نے ایک ڈیلی کا چارٹ لے کی آئے ہیں اور آپ نے لیول مارک کی ہیں آپ کا یہ لیول جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہے یہ والا لیول تھوڑا سا نیچے ہے یہ اور آپ کی یہ سیکنڈ ٹرگر لائن اور اس کے بعد آپ نے یہ لیول بلکل ٹھیک ٹیٹیکٹ کیا ہے یہ بلکل ایسے ہی آئے گا اور اس کے بعد آپ نے آپ کا دوسرا لیول یہاں پہ بنتا ہے ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا کلین کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی انڈسٹینڈنگ کے لیے یہ لیول جو آپ نے تھوڑا سا اوپر ڈرا کیا ہے نا یہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے اتنا زیادہ اوپر کر دیں گے تو اوپر آپ کا یہ آرڈر فلو موجود ہے یہ سارا آرڈر فلو ہے جو آپ نے صرف تین چار بار کی ہیں یہ سارا ہی آرڈر فلو ہے یہ سارا آرڈر فلو موجود ہے سارا مرزا صاحب نے آپ کو کیا بتایا تھا پرائزز اگر بریک کرتی ہیں تو دوبارہ جب اس آرڈر فلو کو اپروچ کریں گی تو وہاں پہ پینڈنگ آرڈر لگے ہوئے ہوں گے اور وہ پینڈنگ آرڈر دیکھیں مارکیٹ کیسے ریٹرن ہوئی ہے وہاں سے سو یہ ساری چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گی آنے والے ٹائم میں اچھا نیکس ہم دیکھتے ہیں آپ نے آرڈر فلو مارک کیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں بیسک ٹیسٹ ڈیلی کے ٹائم فرائم پر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ کا والیم جو بلکل ٹھیک نہیں ہوتا جب والیم ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو بھی سائن ڈیٹیکٹ کر رہے ہو تو انلیس وہ ایک شیک آؤڈ یا ابترسٹ نہیں ہے یا ایک وائٹ سپریڈ یا ایبزورپشن نہیں ہے تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا سائن ہے یہ وائٹ سپریڈ ڈاؤن بار ایبزورپشن اپترسٹ یا شیک آؤڈ یہ چار سائنز ہیں جن پہ آل دو آپ کو ایبزورپشن یا وائٹ سپریڈ پہ والیم چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر ڈیلی کا لیول بریک ہو رہا ہے تو اٹ مینز کہ آپ جب ایچ فور کے نیچے نیچے دیکھو گے تو وہاں پہ آپ کو انکریزنگ ایبزورپشن نظر آئے گا جو کہ کولیپ فائے کر جائے گا ایچ فور میں سو اس لیے ہم ایبزورپشن یا وائٹ سپریڈ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ڈیلی میں لیکن اپترسٹ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپترسٹ اور شیک آؤٹ میں والیم کی کوئی قید نہیں ہے تو اس لیے ہم اتنی زیادہ کیر نہیں کرتے ڈیلی کے اپترسٹ اور والیم کی مطلب وہ سائن ہے ہمارے ہم ان پر کام بھی کریں گے لیکن والیم کی قید ہم اس میں نہیں رکھیں گے لیکن اس کے علاوہ باقی ٹیسٹ اور بیسک ٹیسٹ اور یہ سارے سائنس جو ہیں وہ ہم چونکہ والیم ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ وہ ہمارا سائن ہے یا نہیں سو یہ آپ نے چیز کنسیڈر کرنی ہے آپ کی یہ نو سپلائی بلکل فیل ہو جائے گی جب والیم ٹھیک نہیں ہوگا اچھا یہ آپ کی ورڈ سپریڈ ڈاؤن بارز جیسے کہ میں نے کہا تھا آپ نے ویسے نہیں بنائی لیکن اچھا میں چلیں ایک کام کرتا ہوں یہ کلاس ہونے کے بعد میں آپ کو ایک سے دو چارٹ جو ہے بنا کے سینڈ کر دوں گا گروپ میں اور وہ سارے کونسیپٹ جو ہیں وہ جیسے جیسے آپ نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے میں ویسے ایک چارٹ بنا کے یا دو چارٹ بنا کے آپ کو سینڈ کر دوں گا گروپ میں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ نیکس کیا کریں گے تاکہ اگلی کلاس میں اس طرح کے کوئی ایررز نہ ہو اچھا آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ ایک چرننگ ایریا ہے بہت پیارا ہے لیول آپ نے مارک کیا ہے چرننگ لیول آپ اسے سارے کو چرننگ کہہ رہے ہیں آپ نے اتنا زیادہ زوم آؤٹ نہیں کرنا چارٹ کو لیکن یہ بھی ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھلی یہاں پر دو چرننگ لیولز ہیں یہ چیزیں آپ نے اگر آپ اسے زوم ان کریں گے نا تو کچھ میں ایک سیکنڈ آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں بلیک پر بلیک برک نہیں کرے گا کلر چینج کرنا ہے پرائزز نے یہ کام کی ہے پرائزز نیچے آئیں اور پرائزز نے پھر یہاں پہ چرننگ کی اور اسے کیا تو یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ ایک لیول آ گیا چرننگ کا آڈر فلو اور یہ ایک سیپریٹ آپ کے پاس آڈر فلو آ گیا تو یہاں پہ یہ ٹیکنیکلی وہ ہو ہے یہ اوپر والا ایریا ہے آپ کا let me pick black color یہ آپ کا اوپر والا چرننگ چرننگ ایریا ہے اور یہ آپ کا نیچے والا ہے چرننگ ایریا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ جلدی انڈرسٹینڈ کر جائیں گے یہ کوئیتنا مشکل نہیں ہے اچھا اس میں آپ نے آڈر فلو مارک کی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے ایک سیکنڈ پچھلے چارٹ میں آپ کے لیولز دیکھ لوں لیولز آپ نے کافی اچھے ڈراغ کی ہیں اس میں لیکن آپ کا یہ لیول ٹو لیول گیپ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے یہ گیپ یہ آپ نے تھوڑا سا کم کر لیا ہے اور آرہ آلہو آپ نے اسے زوم آوٹ بھی کیا ہے آپ کا گیپ بہت زیادہ ہے اچھا اگلے چارٹ میں آپ نے لیولز کی ہیں اس ان لیولز میں بھی گیپ بہت زیادہ ہے آپ نے یہ گیپ اتنا نہیں رکھنا میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر دکھاتا ہوں یہ ہمارا ایچ فور کا چارٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیلی کا چارٹ ہے ڈیلی ٹیم فریم کا اب یہ دیکھیں کہ وہی آئی تینک آپ کا جی بی پی یو ایس ڈی کا چارٹ ہے اور یہ ہمارا یو ایس ڈی کا چارٹ ہے سو وہی لیول آپ نے بلکل ایک ایک یہاں سے پکڑا ہے اور دوسرا آپ نے یہ والا نیچے والا ایریا پکڑ لیا ہے یہ والا ایریا یہ جو پریویس لوز ہیں تو آپ نے سارا ان ان دونوں کو ہی ایک لیول بنا دیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ اوپر والا لیول آپ کا الگ ہے نیچے آپ کا لیول الگ ہے ٹھیک ہے اوکی نیکسٹ ہم نے دیکھا آپ نے بھی سائنس وغیرہ ڈی ٹیک نہیں کیا جبکہ دس سائنس آپ کو کرنے کو کہا گیا تھا کہ پر چارٹ آپ نے دس چار سائنس ڈھونڈ دی ہیں جو کہ انفورچنیٹلی نہیں لائے آپ اچھا آرڈر فلو آپ نے بلکل ٹھیک مارک کیا آرڈر فلو بلکل ٹھیک ہے یہ بھی آرڈر فلو ٹھیک ہے یہ بھی آرڈر فلو بلکل صحیح مارک کیا آپ نے اور یہ والا آرڈر فلو بھی آپ نے بلکل ٹھیک مارک کیا اور یہ بھی آپ کا آرڈر فلو ہی ہے یہ بھی آپ کا آرڈر فلو یہ ہے یہ بھی آپ کا آرڈر فلو ہی ہے بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہستہ ہستہ آپ انڈرسٹانڈ کریں گے بلکل پریشان نہیں ہونا ڈی اسٹی جی پی وای آپ نے وہی کام کیا ہے لیکن لیولز مقدر ہے آپ نے اچھے ڈیٹیکٹ کی ہیں اچھا آئی ایک چیز ہے زشان حیدر آپ لیولز ٹھیک ڈیٹیکٹ کر رہے ہو صرف آپ نے ان کو امپروو کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم چارٹس دیکھتے ہیں میں پہلے یہ والے دلیٹ کر دوں یہ نوگے پھر مکس ہو جاتے ہیں پھر ایک ہی بندے کے دو دو بار چیک کر رہوں گا عبدالناصر ان کے چارٹس ہم چیک کرتے ہیں عبدالناصر ایچ فور کا چارٹ ہے اچھا یہاں پہ آپ نے اوپر والا لیول بلکل ٹھیک ڈیٹیکٹ کیا ہے اس نیچے والے کے لیول جس طرح سے اس میں گیپ ہے نا اب یہ آپ ایچ فور میں ہو ایچ فور میں آپ کا گیپ انکریز ہو جائے گا اور آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کو گیپ بہت کم دیا ہے یہ ایچ ٹی آپ اندازن میں آپ کو کوئی فکس فگر نہیں دینا چاہ رہا لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ پندرہ سے بیس پیپ تیس پیپ کے اراؤنڈ ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ پر پرائزز کو سپورٹ یا ریزیسٹنس ملے گی یا ملتی ہے یہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا سمٹائمز یہ چینج بھی ہوتا ہے سیچویشن ٹو سیچویشن تو یہ ہمیں خود کو جج کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح لیول کہاں پہ بیٹھ رہا ہے مارکیٹ کی پرائز کس طرح سے رییکٹ کر رہی ہے اس لیول کو سو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے انڈرسٹینڈ کرنی ہے تاکہ آپ بہتر لیولز ڈراؤ کر سکو اچھا اب ہم سائنس دیکھتے ہیں آپ نے جو ڈیٹیکٹ کی ہیں نو سپلائی آپ نے ڈیٹیکٹ کی ہے اور یہ پرائزز کیس حساب سے بلکل ٹھیک ہے لیکن والیم کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس پر پنک والیم نہیں ہے نو سپلائی پر پنک والیم مانا چاہیے اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو شیک آؤٹ ہے جبکہ یہ آپ کا ریگولر ٹیسٹ ہے ریگولر ٹیسٹ ویدھ شیک آؤٹ آپ اسے بول سکتے ہو آئی تنک والیم جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے حال سے وہی ہے نہیں والیم وہ نہیں ہے آپ بالکل یہ شیک آؤٹ آپ اسے کہہ سکتے ہو اچھا آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ الٹرا ہائی والیم ایبزورپشن بار پلس کلائمیکٹک ایکشن کا بلکل آپ اسے کہہ سکتے ہو اور اسے آپ ایک ریزسٹنس پہ بھی آیا ہے ملکہ ایک پریویس یہاں پہ ایک لیول موجود ہے ڈیلی کا جہاں پہ یہ سائن آیا ہے آپ کا اس کے بعد آپ نے کہا یہ اپتھرسٹ ہے آپ اتنے زیادہ اس کو دور لے کے چلے گئے ہیں بہرحال چلے کوئی نہیں اپتھرسٹ آپ کا بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا یہ ایک وائٹ سپریڈ ڈاؤن بار ہے والیم جو ہے وہ ہائی بینڈ کو آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ایک شیک آؤٹ ہے اور شیک آؤٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ایک وائٹ سپریڈ ڈاؤن بار ہے یہ غلط ہے آپ کی وائٹ سپریڈ ڈاؤن بار غلط کیوں ہے وائٹ سپریڈ ڈاؤن بار ہمیشہ اپنے لوز پہ کلوز ہوتی ہے وہ کبھی بھی میڈل میں کلوز نہیں ہوتی اگر وہ middle میں close ہو رہی ہے it means کہ وہ white spread down bar نہیں بلکہ ایک shake out ہے shake out کا آنا shake out کا confirm ہونا اور وہ اس کا صحیح جگہ پہ آنا یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے sign آپ کا پھر بھی وہ ہوگا یہ اچھلی دو scenarios ہوتے ہیں آپ کا ایک sign آتا ہے وہ pass ہو جاتا ہے اور آپ کی صحیح جگہ پہ آتا ہے لیکن ایک sign آتا ہے وہ pass بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ صحیح جگہ پہ آئے لیکن still آپ اسے sign کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارا sign ہے یہاں پہ probabilities ہیں کہ مارکیٹ کچھ activity کر سکتی ہے لیکن ہم اسے زیادہ lift نہیں کرواتے اچھا اس کے بعد upthrust آیا آپ upthrust بتا رہے ہیں اور اس کے بعد upthrust بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے کہا ہے shake out اب آپ نے میں ذرا اس کا volume test کر لوں اس کا volume ہے pink اسے آپ کہیں گے یہ regular test ہے اگر اس پہ high band پہ volume آتا ہے تو آپ اسے کہیں گے basic test with shake out اگر pink volume ہے تو regular test with shake out professional term اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ ایک shake out ہے volume اس کا high band پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ shake out ہے جبکہ مجھے doubt ہے یہ آپ کا basic test ہے ideal basic test high band پہ آئے basic test with shake out آپ اسے کہو گے basic test with shake out یہ میں بار بار repeat نہیں کروں گا میں ابھی ideal science starting starting میں بتا رہا ہوں بعد میں آپ لوگ پھر میں بولتا جاؤں گا کہ یہ test یہ وہ ایسے ایسے پاس ہے یا فیل ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے سو آپ دھیان سے سمجھیں اسے آپ shake out کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایک shake out ہے اور اب آپ کا next chart دیکھتے ہیں جو کہ آپ نے یہ بھی mistake آپ لوگوں نے نہیں کرنی کہ آپ نے یہ ہر sign کو ہر chart کو الگ الگ فولڈر میں پیک نہیں کرنا بلکہ ایک ہی فولڈر ہونا چاہیے لیکن ناصر آپ نے کافی efforts کی ہیں well done support resistance میں improvement کی ضرورت ہے لیکن اولہال آپ نے کافی محنت کی ہے بہت خوبصورت no demand آپ نے mark کی ہے بہت پیاری no demand یہ وہ ideal چیز ہے جو ہم student کو کہتے ہیں کہ آپ please ڈھونڈ کے لائیں یہ وہ ideal sign ہے آپ اگر آپ کو آپ میں سے اگر کسی کو بھی no demand میں کوئی confusion ہو رہی ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ no demand ideal no demand ہے although یہ اپنی صحیح location پہ نہیں آئی لیکن آپ اسے vsa کا ایک اور sign بھی تھا جیسے کہ آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ no demand at the market top تو یہ آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ اچھا آپ نے لکھا بھی یہ ہوا ہے ٹھیک ہے منہ پڑھا ہے بلکل موزنگ موزنگ میڈل سے لے 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 لوس پہ کہیں بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ والیم کی قید نہیں ہے آل دو کہ اگر اس پہ اس طرح کا والیم آجائے آلٹرا ہائی والیم تو ہم اسے کلائمیکٹک ایکشن بار آنے کے بعد پروبیلیٹیز ہوتی ہیں کہ مارکیٹ اس کے اندر رینج کرے گی اور مارکیٹ اسے پھر وائٹ سپر ڈاؤن بار سے بریک کرے گی سو جب بھی اس طرح کی کلائمیکٹک ایکشن بار ہوگی تو آپ نے ویٹ کرنا ہے وہاں پہ آل دو یہ آپ کا نہیں اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو وائٹ سپر ڈاؤن بار بلکل ٹھیک ہے یہ بہت پیاری ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ بہت پیارا اس کے بعد آپ نے کہا وائٹ سپر ڈاؤن بار بلکل ٹھیک ہے ہائی بینڈ پہ والیم آرہ ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں شیک آوٹ بلکل ٹھیک ہے میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں کافی وائٹ بار ہے اگر اس طرح کی ہوتی ابھی میں نے اگزیمپل یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کی ایوریج بار ہوتی تو میں اس کنسیڈر کر سکتا تھا بیسک ٹیسٹ یا ریگولر ٹیسٹ کے لیے لیکن اگر ایک وائٹ سپریڈ ہو اس طرح سے تو پھر میں اس کہوں گا کہ یہ یقینا شیک آٹ ہے اس کے لیے اچھا آپ نے نیکس پیچ چارج پھر سے نئے فولڈر میں پیچ کیا ہے آپ کے کونسیپ بہت اچھے ہیں ناصر اچھے چارج بنائے آپ نے سپورٹ ریزسٹنس میں اچھا میں اینڈ پہ دوبارہ اگر میرے مائنڈ سے نکل جائے آپ لوگوں نے نیکس ٹائم جو چارٹ بنا کے لانے ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ پانچ چارٹ آپ نے سپورٹ ریزسٹنس کے مارک کرنی ہے ڈیلی ٹائم فرائم میں اور وہ آپ نے ڈیلی چارٹ لے آنے ہے وہ آپ الگ سے لے آ سکتے ہو تا کہ یہ جو کنفیجن ہو رہی ہے آپ کو کنفیجن نہ ہو ٹھیک ہے آئی ہوپس ہو کہ کوئی کنفیجن نہیں ہوگی میں نے چیٹ بوکس نہیں دیکھا کافی دیر ہوگی میں ساتھ ساتھ دیکھ لوں کہ آپ کچھ مسئلہ نہیں ہے آپ چلیں ٹھیک ہے اس شب آپ نیکس کلاس میں کر لیجی کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ shake out ہے اور یہ absorption ہے یہ تینوں سائنس ان کے ٹھیک ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ up thrust ہے up thrust ہے اور up thrust بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا وائٹ سپری ڈاؤن بار بلکل ٹھیک ہے اور اسے آپ کہہ رہے ہیں shake out یہ بھی آپ کا بلکل ٹھیک ہے absorption ideal increasing absorption اچھا اب مجھے next آپ کا last chart دیکھ رہا ہوں آپ اسے کہہ رہے ہیں up thrust up thrust یہ ideal up thrust نہیں ہے up thrust اس طرح کی bar کو کہہ سکتے ہو آپ لیکن یہ two bar کا up thrust آپ کا ہو تو یہ زیادہ idea رہے گا لیکن ابھی آپ کو two bar والی چیزوں میں ڈال کے میں confuse نہیں کرنا چاہ رہا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں white spread down bar white spread down bar white spread down bar volume increasing اور اس پہ بھی volume ٹھیک ہے یہ آپ کی چارٹ بلکل ٹھیک ہیں آپ کی چارٹ بلکل ٹھیک ہے آپ نیکس کلاس میں بھی آپ جس کے چارٹ ٹھیک بھی ہے وہ بھی اپنی نیکس کلاس میں چارٹ لازمی لے کیا ہو گیا ایک سیکھنڈ میں چارٹ ڈیلیٹ کر لوں پھر ہم علی ازگر کے چارٹ شیک کریں گے اکی اگ اگ کوئی ایشو نہیں دہود حسن کوئی نہیں خیار رہے اچھا انہوں نے ڈیلی کے لیول مارک کی ہیں اور بہت ہی پیارے لیول لیول لیکن بہت پیارے لیول مارک کی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے آرڈر فلو مارک کی ہے یہ آرڈر فلو سارا ہی آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سارا ہی آرڈر فلو ہے یہ سارا ایک آرڈر فلو ہے یہ آپ نے بالکل آئیڈیل آئیڈر فلو مارک کی ہے اور یہ بھی آپ کے پاس آرڈر فلو موجود تھا تو یہاں پر ملٹیپل آرڈر فلو تھے لیکن بہرحال آپ نے جو مارک کئے بلکل ٹھیک کئے اسی طرح آہستہ آہستہ کام کریں آہستہ آہستہ آپ کے کنسرپ مزید لے رہوں گے اچھا آپ نے یہاں پہ سپورٹ ریزیسنس کے لیول صرف تین مارک کی ہیں لیکن اتنا گیپ تو بنتا نہیں ہے اگر آپ یہ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد اتنا نہیں بنتا درمیان میں مزید کوئی لیول سونگے جو کہ آپ نے مارک نہیں کی اینیویز آپ نے بھی وہ سی مسٹیک کی آپ نے سائنس وغیرہ نہیں اس میں ایڈ کی جو کہ ایک ڈاؤن سائیڈ آرڈ آرڈر سپورٹ ریزیسنس سپورٹ ریزیسنس آپ نے بہت اچھا مارک کی ہے لیکن جیسے جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ ہوتا جائے گا بہتر لیکن آپ نے سائنس آپ نے بھی نہیں لے کی آئے آگے سائنس فائنلی آپ نے ٹیسٹ مارک کی ایچ ون میں جب کے ایچ فور میں چارٹ مارک کرنے تھے اس کے بعد آپ کہہ بلکل ٹھیک ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں تس بلکل ٹھیک ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں وائٹ سپری ڈاؤن بار وائٹ پر ڈاؤن بار تب آپ کہیں گے جب پری ڈاؤن کب لگتی ہے سپورٹ یا ریزیسٹنس سوری سپورٹ کو ریزیسٹنس کو ایبز اپشن لگے گا ٹھیک ہے جب بھی وائٹ سپری ڈاؤن بار لگے گی تو ایک سپورٹ بریک ہوگی والیم انکریز ہوگا جبکہ یہاں پہ سیچویشن بلکل الٹی ہے یہاں پہ نہ تو کچھ خاص والیم مجھے نظر آ رہا ہے اس سارے ایریا میں اور نہ یہ سپورٹ بریک کو یہ پروپرلی تو میں اس بار کو ایز وائٹ سپری ڈاؤن بار کنسیڈر نہیں کر سکتا بلکل ٹھیک ہے آپ نیکس کلاس میں لے کے آئیے گا اچھا میں دعوت کہہ رہے ہیں کہ اب ثورٹ اور نو ڈیوان کو ایکس پلین کر دیں میں کرتا ہوں مجھے اینڈ پہ ریمائنڈ کروائیے گا اچھا آپ اسے وائٹ سپر ڈاؤن بار کہہ رہے ہیں والیم کچھ حد تک انکریز ہوا ہے اور یہ چھوٹی سی ایک چرننگ تھی جس کو بریک کیا گیا ہے اسے میں کنسیڈر کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں ایبزورپشن اتنا آئیڈیل نہیں ہے بیکگراؤنڈ میں ایک لیول موجود ہے اب آپ نے اس چارٹ پہ کوئی لیول نہیں کر رکھ تو یہ تھوڑا سا اور بھی ڈیفکلٹ ہے کہ یہ سمجھ پانا کہ یہ آپ کے ایبزورپشن صحیح سے لگائے یا نہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا یہ پریویس ایک لیول موجود تھا جس ایک بار سے بریک کیا گیا اور مارکیٹ نے اسے آکے ریزسٹ کیا ہے مارکیٹ نے نیچے گئی پھر ریزسٹ کیا پھر نیچے آئی اسی لیول کی ایس ایس ایل ہنڈنگ کی آپ کو چیزیں سمجھ نہیں انڈس کرنی ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کے لیول ہم کیوں ڈرا کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نو سپلائی بلکل آئیڈیل نو سپلائی ہے اس کے بعد آپ اسے اپ ترسٹ کہہ رہے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے اپ ترسٹ میں آپ کو اگر کوئی فائنڈ جگہ پہ صحیح اپ ترسٹ آتا اس کے بعد ہم یہاں پہ مجھے کوئی اچھی اگزیمپل ملنی رہی لیکن میں آپ کو ایسے بتا لیتا ہوں اپ ترسٹ کی کلوزنگ میڈل سے لے کے اپنے ہائیز پہ سوری اپ لو پہ کہیں بھی ہو سکتی ہے اور والیم پی اس کی کنڈیشن کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ آئے گا سونگ ہائی پہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ نہ تو سونگ ہائی ہے اپنے لو پہ تو اپ ترسٹ کبھی بھی نہیں آتا یہاں پہ تو نو سپلائی یا شیک آٹ یا ٹیسٹ یا بیسک ٹیسٹ آسکتا اپ اپنے ایبزورپشن میں آرڈی ایبزورپشن یہاں پہ نہیں ہے آب اسے کہہ رہے ہیں نو ڈیمانڈ نو ڈیمانڈ ای ای اپنے غلطی سے اسے مارک کر دیا کیونکہ یہ اپ اپ سس لکھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نو ڈیمانڈ لکھ دیا نو ڈیمانڈ اگر میں تھوڑا سا بڑا بنا نو ڈیمانڈ کی گلوزن میڈل ٹو ہائی کہیں بھی ہو سکتی اور پنک والیم آئے گا اس پہ دیکھیں کتنا زیادہ آلٹرا والیم ہے اور میڈل سے نیچے اور ایک وائیڈ سپریڈ ہے تو اسے آپ اپ ثرست کہیں گے یہ وہ اگزمپل ہے آپ ثرست جو صحیح جگہ پہ ہے ایک ہائی بے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ایک نو ڈیوانڈ ہے بلکل یہ نو ڈیوانڈ ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین بار میں انکریزنگ ایبز اپشن لگا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نو سپلائی ہے نو سپلائی سوئنگ لو پہ آتی ہے اس طرح سے سوئنگ ہائی پہ نو ڈیوانڈ آتی ہے ای تینگ آپ نے لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے لیکن کوئی ایشیو نہیں آپ نے اسے آپ تھرسٹ کہہ سکتے ہو یہ بالکل آپ کی نو ڈیوانڈ آئی اس کے بعد پرائز نے اپنا مو دکھایا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایبزورپشن ہے ہائی بینڈ پہ ہے آپ اسے ایبزورپشن کہہ سکتے ہو لیکن یہ ایک پروپر ایبزورپشن نہیں ہے اس کے بعد آپ کہہ دیمانڈ کا سائن نو ڈیوانڈ آئی ڈیوانڈ نہیں ہے یہ آئی ڈیوانڈ پریویس بار کا ہائی بریک کرنا اور ہائی بریک کر کے اوپر ہی کلوز ہو نا اور پنک والیم کا آنا جیسے کہ آپ نے یہاں پہ مارک کیا ہو ہے تو ایسا والیم ہو اور پریویس بار کا ہائی بریک کرے اور اوپر ہی کلوز ہو اس بار کو ہم کہیں گے نو ڈیوانڈ اس کے بالکل آپ کی نو سپلائی ہے وہ آئے گی اس طرح سے ڈاؤن بار ہوگی پھر نیکس بار جو ہے وہ اس کی پریویس بار کا لو بریک کرے گی اور لو بریک کر کے نیچے ہی کلوز ہو گی اور پنک والیم آئے گا سیم ایسے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نو ڈیمانڈ والیم چیک کرنا پڑے گا یہ والیم سپورٹنگ نہیں ہے نو ڈیمانڈ کے لیے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں سائنس کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں لیکن کافی سارے چارٹ پڑے ہیں تو میں تھوڑی سی سپیڈ سے چیک کروں گا وائٹ سپر ڈاؤن وار بلکل ٹھیک ہے اپ سپر بلکل ٹھیک ہے نو سپلائے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی چل جائے گی آپ کی لیکن نہیں ہوئی ایبز ایبز اپشن بلکل ٹھیک ہے وائلیم سپورٹنگ ہے وائٹ سپر ڈاؤن بارز نہیں یہ نہیں ہے وائٹ سپر ڈاؤن بارز اگر آپ دیکھ رہا انکریز ہونے کے بجائے تو یہ وائٹ سپر ڈاؤن بارز نہیں ہے اس کے بعد اپ سر جو ہے بلکل اپنے مارک کیا اور یہ آپ آخری چیک دار رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نو ڈیمانڈ ہے یہ بلکل پینک وائلیم پر نو ڈیمانڈ اگر میں وائلیم ٹھیک دیکھ رہا ہوں تو اپنے نو ڈیمانڈ کا مینے کہا تھا جن سائنس کے وائلیم کی ضرور ہوتا سو یہ غلط ہے اس کے بعد آپ اس کہہ رہے ہیں نو ڈیمانڈ یہ بلکل ٹھیک ہے پریویس بار ہائی بریک کیا ہے اور پر کلوز ہو گیا اور پینک والیم ہے اس کے بعد آپ اس کہہ رہی ہم شیک آوٹ اس طرح کا ہو گا اس طرح کا اور اپ سٹ اس طرح کا ہو گا یہ اس طرح کا شیک آوٹ ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ انکریزنگ ایبزورپشن بلکل ٹھیک ہے یہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے بلکل ٹھیک مینچن کیا اس کے بعد آپ نے ویڈس پہ ڈاؤن بار انکریزنگ بلکل ٹھیک ہے سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ گیا ہے شیک آوٹ کو کون سر آئی تنگ آپ کو انڈس ٹھیک نہیں تو چلے کوئی نہیں اب آپ بلکل ٹھیک مارک کی ہے ہائی بینڈ پہ ویڈی ہائی بینڈ پہ بلکل ٹھیک ہیں آپ نے ٹیسٹ مارک کیا جو کہ غلط ہے ٹیسٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ہم سپوز کرتے ہیں کہ پرائز اس طرح سے آرہی ہیں اور اب ہم ٹیسٹ کو کس طرح سے کریں گے آپ کی یہ پریویس بار ہے نیکس بار آپ کی پریویس بار کرے گی اور اس طرح سے کلوزنگ ہوگی اور اس پہ پنک آئے گا تو ہم اس ریگولر ٹیسٹ کہیں گے اگر ہائی بینڈ پہ آجاتا ہے تو ہم اس بیس ٹیسٹ کہیں گے ٹھیک ہے اب آپ شن جو ہے آپ کنسی ہائی بینڈ بے اولی ازگر آپ نے بہت اچھا کام کی ہے بلال خان چارٹ اوپن نہیں ہوا دل خوش ہو گیا کافی اچھے لیول سمار کی ہیں بلال آپ نے کافی اچھے لیول ماشاء اللہ آلدو اس لیول کو آپ کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اول آل آپ نے بہت پیارے لیول سمار کی ہیں آئی تنگ یہ باقی لوگوں کے لیے ایک اچھی بلال خان ویسے چار صاحب بھی مار کریں سپورٹ ریزسٹنس کے اور دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے مار کی ہے اور یہ ایک آرڈر فلو کے اندر پرائز موجود ہیں بلال یہ جو ڈیلی کا آرڈر فلو ہے اس کے بعد یہ ٹرنڈ ہے آپ کا اور یہ سارا آپ کا آرڈر فلو ہے اس کے بعد یہ ٹرنڈ ہے آپ کا جو کہ اس سر نے پڑھایا تھا آپ کو یہ ایک ڈیسٹیبیوشن ہے اور اگر یہ بوٹم پہ ہوتی ہے تو پرائز اپ سائیڈ پہ بریک کر کے ایک ٹرنڈ چلاتی ہیں تو ہم اس ایک ملیشن یا ری ملیشن کہیں گے آئی ہوب کیا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ چارٹ نیا اوپن نہیں ہو رہا ہم اگلا چارٹ اوپن کر دیتے بہت اچھے ڈیول مارک کی ہیں آپ نے اس چارٹ میں بھی یو ایس جی سی ایف میں اور ارڈر فلو بھی آپ نے اچھے سی مارک کیا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ایک سیکنڈ یہ بلکل ٹھیک ہے یہ لیول آپ نے ڈراغ کی ہیں یہ لیول آپ کے بلکل ٹھیک ہیں آپ نے بہت اچھا کام کی ہے بلال یہ لیول تھوڑا سا نیچے آپ کر سکت ہو اس کے بعد آپ نے یہ لیول مارک کی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھلی یہ لیول کی جو نیچے والی ٹرگر لائن ہے اس کو آپ یہاں پہ الائن کرو اگر آپ کر دکھاؤ تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے جو پرائز ہے وہ بھی ٹچ ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے بلکل بہت پیارا لیول فائنڈ آؤٹ کیا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری کمپین ہے اسے کہتے ہیں آرڈر فلو آپ نے اسے جب پرائز ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان اس طرح سے ایک جگہ پرائز رکی رہے تو آپ اسے کہیں گے آرڈر فلو بہت پیاری اگزیمپل تھی سو آئی تھوٹ کہ ایڈ ان کر دیا جائے اب آپ کے سائن دیکھتے ہیں ایچ فور میں یہ وہ کام کیا ہے بلال نے جو آپ میں سے لوگوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے یہ دیکھیں کیسے انہوں نے اپنے سپورٹ ریزیسسنس کے چارٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وی ایس سائنس بھی explain کی ہیں جو کہ ایسی آپ نے کر نہیں تھی بیٹ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے فرس فرس ٹائم جب آپ مزید کام کریں گے تو آپ کی چیزیں آہستہ آہستہ انہینس ہوں گی سو کسی یہ debatable ہے no supply bar ایک narrow bar یہ ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ایک down bar ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن previous bar کے lows کو ٹھیک سے break نہیں کیا یہاں پہ کسی دوسری ٹائم فرائم میں ایکٹیویٹی ضرور ہوئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں confidently کہ یہاں پہ کسی دوسری ٹائم فرائم میں سائن آیا لیکن اس ٹائم فرائم میں نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے شیئی کاؤٹ مارک کی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ سے کہہ رہے ہیں آپ no ڈیمانڈ چرننگ کے درمیان کوئی بھی سائنس جو ہے وہ آپ نے ڈیٹیک نہیں کر جب تک یہ جننگ کو کسی قسم کا وائٹ سپریڈ ڈاؤن بار یا ایبز آپ جائے آپ اس کے درمیان آپ سائنس ملیں گے بہت سارے لیکن آپ انہیں فالو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکنیکل پرائز ایک جگہ پہ سائنس آپ کو مل رہے ہیں لیکن پرائز موف نہیں ہو رہی تو وہ سائنس آپ کو کر سکتے ہیں رونگ ڈیریکشن میں بٹھا سکتے ہیں سو جب بھی رینج ہو رہی ہو گی آپ چھوڑ دیں گے سائنس کو لیکن آپ نے محنت کی ہے میں دیکھ لیتا ہوں ایک نظر آپ کے بعد آپ نے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ ہیڈن اب تھرسٹ آیا ہے بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد اسے آپ ایبزورپشن آئی تنگ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں ایبزورپشن ہی آپ نے لکھا ہے ایبزورپشن ہی ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سائل ایبزورپشن 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 پچھلی بار میں نے سیمڈے پہ ایبزورپشن ایبزورپشن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ ویڈسپریڈ ڈاؤن بارز ہیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے محنت نظر آرہی ہے مجھے بلال کے چارٹس میں اور میں بلکل بھی کمپلیٹلی سیریس ہوں اس بات کو لے کے مجھے بلال کے چارٹس میں محنت نظر آرہی ہے آرڈر فلو مارک کیا ہے آرڈر فلو مارک کیا ہے ایک ریزیسٹنس لیول مارک کیا بہت زبرتست اس کے بعد آپ نے ایک لیول ڈراؤ کیا ہے اور اس کے بعد میں دیکھتا لیکن یہ لکیشن ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بلکل یہ سپلائی ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ hidden ہے اور اگلی بار کو آپ وائٹ سپرید ڈاؤن بار کہہ رہے والیم سپورٹنگ ہے بالکل یہ ideal ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہ ایک hidden abthrust ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی لیکن یہ ideal نہیں ہے لیکن والیم اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آرہا ہے کہ سمارٹ بنی نہیں یہاں پہ اس لیول پہ لوگوں کو کافی ٹرائپ کیا ہے اور اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں hidden abthrust بلکل ٹھیک ہے اسے کہہ رہے ہیں آپ increasing absorption دو bars کو hold ہے یہ لیول آپ نہیں یہ لیول مارک کیا ہوا ہے جب تک یہ لیول بریک نہیں ہوتا تب تک ہم اس absorption consider نہیں کر سکتے یہ چیزیں ہیں جو آپ نے understand کر نی ہے یہ بعد میں پھر یہ تنگ کریں گی آپ کو better if we have اس کے بعد آپ کا اگلا sign دیکھو تو no demand بالکل ٹھیک ہے آپ کا اور مجھے بلال آپ کے چارٹ سے میں کافی سائیڈس فائیڈ ہوں آپ نے اچھے چارٹ سمارک کی ہیں اور آپ نے next class میں بھی اپنے چارٹ لے کے آلی ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اب یہ پتہ نہیں کن صاحب کے چارٹ ہیں صرف چارٹ لکھا ہوا ہے اوپر کوئی نام مینچن نہیں کیا آپ مجھے اپٹیٹ کر سکتے کس کے چارٹ ہیں چارٹ لکھا ہوا ہے اور اس طرح سے چارٹ ہیں اپنا نام مینچن کر دیجئے یہ کیا ہے نیکس ٹرائم پلیز آپ نے اس طرح سے نہیں بنانی اب دیکھیں بلال کے چارٹ سا تھے کتنے خوبصورتی سے انہوں نے منشن کی ہو یا ایک ایک چیز آپ نے سیم ویسے ہی کر نا ہے اور میں آپ کی آسانی کے لیے ڈیلی کے چارٹ الگ کر رہا رہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو چارٹ کو منشن کرنے میں لیکن رہی آسانی کرنے لگ لگ سکتے تھے آردر فلو کے ساتھ سکتے پھر اس کے ساتھ کنیکٹ کیا اس کے ساتھ کنیکٹ کیا آردر فلو ٹھیک ہے آہ اوکی اس کے بعد آپ نے اسے نو سپلائے اور اسے نو سپلائے کا یہ نو سپلائے اور یہ نو سپلائے دونوں ٹھیک ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے شیک آؤٹ کا ہے بلکل ٹھیک ہے کلائمیٹک ایکشن بار بھی کہہ رہے ہیں آپ اسے اس کے بعد اب اسے شیک آؤٹ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب آپ اسے نو ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں یہ نو ڈیمانڈ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ختم ہوگے سائن آئی تنک اور آپ نے بھی الگ الگ فلڈر بنائی ہے ہر چارٹ کے جو کہ نیکس ٹائم آپ نے نہیں کرنا اب یہ کن کی ہیں کن صاحب کے چارٹ ہیں ابھی تک مجھے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جو بھی ہیں آپ نیکس ٹائم جو ہے اس چیز کو امپروو کر لیجے گا آپ اسے کہہ رہے ہیں انکریزنگ ویڈسپرہ ڈاؤن بار انکریزنگ ویڈسپرہ ڈاؤن بار بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اپترسٹ سے سکھا ہے کہ یہ اپترسٹ نہیں ہے یہ اپترسٹ آپ کا بلکل ایکسیپٹیبل ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریگولر ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ویڈسپرہ ڈاؤن بار ویڈ کلائمکٹیک ایکشن بار ویڈسپرہ ڈاؤن بار ڈاؤن بار ویڈ کلائمکٹیک ایکشن بار بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسک ٹیسٹ ہے بیسک ٹیسٹ الٹرا ہائی والیم پہ نہیں آتا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں انکریزنگ ایبزورپشنز بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا اگلا سائن شیک شیک آؤٹ بلکل ٹھیک ہے آپ نے کہا نو ڈیمانڈ اب میں فالیم یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہا آئی تنگ یہ کولیفائنگ ہے اگر یہ والا والی ہے میں تو برٹ اینیویز اس کے بعد آپ نے اگلی بار پہ کہا کہ یہ انکریزنگ ایبزورپشنز آپ اسے انکریزنگ ای تنگ آپ سے لکھنے میں جانا مسٹیک ہو گئی ہے کیونکہ اگر آپ کو کونسپٹ کلیر نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ وائٹ سپریڈ ڈاؤن باز نہیں دیکھتے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ سے ای تنگ لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں آرڈر فلوز آرڈر فلو آپ نے مارک کیا آرڈر فلو آپ مارک کی آرڈر فلو آرڈر فلو کا کونسپٹ آپ کا بہت اچھا ہے آپ نے بلکل ٹھیک ڈیٹیکٹ کیا ہے اچھا آپ کا اگلا چارٹ دیکھتے ہیں اور اگلی چارٹ میں آپ نے آرڈر فلو آرڈر فلو بلکل ٹھیک ہے ڈیٹیکٹ کیا ہے نو سپلائی ٹیسٹ ایٹس ڈی بیٹی بل سو ہم اسے اگنور کر کے آگے بڑھتے ہیں آپ اسے نو سپلائی کہہ رہے ہیں اور آپ نے مینشن تو نہیں کیا جو کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے والیم کولیفائنگ ہے لیکن کلوزنگ کولیفائنگ نہیں ہے پریویس بار کا لو ٹھیک سے بریک نہیں ہوا لیکن ہلکا سا بریک ہو کے باہر اپنے لوز پھر کلوز ہوئی ہے سو ایک سیپ ٹیبل ہے کانڈ آف اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی نو سپلائی ہے والیم آپ نے اس میں بھی مینشن نہیں کیا یقینا یہ والیم ہوگا اس کا سو اٹس گوڈ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا سائن اور نو ڈیمانڈ آپ کہاں پہ لنک کر رہے ہو دیکھیں کتان ٹائم میں بیسٹ ہو رہا ہے آپ نے چیزیں مینشن کرنی ہے نیکس ٹائم جس طرح جس طرح سے بلال نے کی ہے نو ڈیمانڈ یہ آپ کا ٹھیک ہے اپسرس آپ کا بلکو ٹھیک ہے اور اپسرس بلکو ٹھیک ہے اور آپ اسے شیئر کریں نو ڈیمانڈ بار ہوتی ہے لیکن یہ نو سپلائی نہیں ہے لیکن اس کے اگلی بار اگر پینک والیم پہ ہے تو آپ اسے کہہ سکتے تھے نو سپلائی اور وہ اپنی صحیح جگہ پہ آپ نے سکتے ہیں آپ نے سکتے ہیں لیکن آپ نے سکتے ہیں سکتے ہیں آپ نے وہ کلر کوٹنگ جو بیک گراؤنڈ میں یوز کرنی ہے وہ سیم کرنی ہے آپ میں سے سب نے یہ ایک سٹرکٹ رول ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی سر امیر ازا صاحب کی کلاس میں وہ بغیر اس کلر کوٹنگ کے آئے گا تو سر اس کے چارٹ چیک نہیں کریں گے سو آپ لوگ یہ مائنڈ میں رکھ لو کہ اگر آپ نے اپنے چارٹ چیک کروانی ہے تو وہ کلر کوٹنگ ویسی ہی رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو کلاس میں بتائی تھی آپ لائٹ سلور یا کچھ بھی اس طرح کا یہ جو یہ دیکھیں کہ میں خود وہی کلر یوز کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں جو سر نے میری روٹین بنوائی ہے تو آپ نے یہ وہ سیم کلر یوز کرنا ہے سیم ایسا ہی جو کہ ایک پریٹی ڈیسنٹ کلر ہے اینیویز میں آپ کے سپورٹ افیسنس ڈیلی کے آپ نے مارگ کی ہیں آپ کے نو ڈیمانڈ اور یہ سارے سائنس جو ہیں وہ ٹکنیکلی فیل ہیں کیونکہ والیم آپ کا ڈیلی کا صحیح نہیں ہے اس کے بعد نو ڈیمانڈ میں اگنور کر رہا ہوں دونوں اس کے بعد آپ نے شیک آؤٹ کا اب چونکہ آپ نے اتنا زیادہ زوم آؤٹ کیا ہوا ہے مجھے پروپرلی چارٹ نظر بھی نہیں آرہا اور نہ ہی مجھے والیم نظر آرہا ہے سو یہ چارٹ میں آپ کا آرڈر فلو بلکل ٹھیک مارگ کیا ہے لیکن یہ بہت زیادہ مارگ کیا آپ نے آپ کا آرڈر فلو یہ ہے یہ یہ آرڈر فلو مارگ کرنا ہے یہ ایکسٹرا ایریا آپ نے بہت زیادہ مارگ کیا ہے اگر آپ سارا ایریا ہی مارگ کر دیں گے تو جب آپ کو ٹریڈ کرنی ہوگی تو آپ ٹریڈ اسے کیسے کریں گے آپ کے پاس ٹریڈ کرنی کیلئے ایریا ہی نہیں بچے گا سو اس طرح سے آپ نے آپ کو آپ کلاس دیکھئے گا جو کلاس میں میں چیزیں اپروو کر رہا ہوں وہ چیزیں نیکس کلاس میں آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کر کے لانی ہے ٹھیک ہے اس چارٹ میں میں کافی کافی یہ کلیر اپلی ایٹلیس پریویس چارٹ سے اس کے بعد آپ نے آرڈر فلو مارگ کیا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے مارگ کیا لیکن جو کے نظر نہیں آرہا لیکن بیگراؤنڈ میں یقین آرڈر فلو ہوگا اس کے بعد آپ نے سپورٹ اور ریزسنس کے لیولز ڈراؤ کیے اگین میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ نے وہی کلر کوٹنگ یوز کرنی ہے اور یہ جو لیولز کی لائن سے ان کا کلر آپ نے بلیک کر دینا ہے تاکہ تھوڑا سا پریزنٹیشن اچھا ہو آپ یاد رکھئے گا کہ جتنا آپ کا اچھا پریزنٹیشن ہوگا اتنا اچھا ہے ابھی کر رہا ہوں میں ون بائی ون ون ایک ایسلینٹنگ ہے وہ مارکیٹ لوگوں کو ٹرائپ کرتی ہے لوگوں کو بائی کرواتی ہے اور خود سیل میں آ جاتی ہے تو یہ ایک ٹرائپ ہے لوگوں کے لیے یا ان ریٹیل ٹریڈرز کے لیے جو ان چیزوں کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے تو اب سرس بیسیکلی ایسلینٹنگ کیلئے ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں تو تینوں بار کی کلوزنگ تقریباً ایک ہی جگہ ہے ہائیز جو ہیں وہ تقریباً نیئر ٹو نیئر ہے یہاں تو کوئی ایسلینٹنگ ہوئی نہیں ہے تو میں کس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسلینٹنگ ہے ٹائٹ آپ اسے شک کر رہے ہیں یہ ٹو بار ریورسل ہے اسے آپ کہہ سکتے ہو یہ دو بار کی ایسلینٹنگ ہے سنگل بار کی نہیں ہے میں چلے میں دو منٹ لگیں کہ میں بتائی دیتا ہوں آپ کو یہ ایک بار اس طرح سے آئی اور نیکس بار اس طرح سے کلوز ہو گئی اب یہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایم ٹی کا چارٹ اب یہ جب آپ اسے ایچ ون میں دیکھو گے تو ایچ ون میں آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اس طرح سے اب ہم یہ ایسیوم کرتے ہیں وہ ایک اس طرح سے ایچ ون کا یہ ایک پروپر شیک آؤٹ ہوگا اور ایچ ایم تھرٹی میں آپ کو یہ ٹو بار ریورسل نظر آ رہا ہے یہ وہ ٹیکنیک ہے جو پروفیشنلز کسی ایک ٹائم فرائم میں رہتے رہتے ہیں کسی دوسرے ڈائم فرائم میں پتہ لگا لیتے ہیں کہ وہاں کون سا وی ایسے کا سائن آیا ہے اور یہ کافی ایڈوانس چیزیں ہیں یہ وہ چیز ہے اس میں یہ ٹو بار ریورسل ہے اسے ہم ایچ فور میں آیا ہے نا یہ تو ایچ ایڈ کا یہ شیک آؤٹ ہے یعنی کہ آٹھ گھنٹے کی ایک بار اگر ہم بنا دیں تو یہ ایچ ایڈ کا ایک شیک آؤٹ لگا ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں آگے آگے آپ نے gappapp باز مینچن کی ہیں بلکل آئی ہے لیکن کنفرم نہیں ہوئی جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتی ویٹ کریں آنے والے مزید آٹھ گھنٹ چار گھنٹ ہے لیکن یہ بڑے خوبصورت جگہ پہ آئی ہے لوکیشن آپ نے بلکل ٹھیک ڈیٹیکٹ کی ہے آپ کا اگلا چارٹ دیکھتے ہیں آپ نے لیول صحیح سے ڈراؤ کی ہے لیکن سیل وہ کلر کوٹنگ آپ نے چینج کرنی ہے آپ نے اپسرس مینچن کیا ہے نوڈیوانڈ بلکل ٹھیک ہے اپسرس آپ کا یہ آئیڈیل اپسرس ہے آپ نے آئیڈیل سائنس ما کر کے لانے ہیں تاکہ آپ کو پروپر انڈیسٹینڈنگ ہوگا میں اس طرح کی اپسرس آپ کے پاس کرتا جاؤں گا تو پھر آپ کی سائکولوجی میں وہ ایسی چیزیں بیٹھ جائیں گی اس کے بعد آپ نے اسے نوڈیوانڈ کا ہے یہ نوڈیوانڈ بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے اسے شیک آوڈ کا ہے یہاں پہ تو کوئی ایسلینڈنگ نہیں ہوئی ہاں دو بار کو ملا کے ایسلینڈنگ ضرور ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے اسے اپسرس کا ہے اگین وہی چیز آپ نے اسے اپسرس کا ہے ہاں اسے کہہ سکتے ہیں آپ اپسرس اس کے بعد آپ نے اسے اسے نوڈیوانڈ کا ہے اور والیم آپ نے یہ مینچن کیا ہے ٹھیک ہے اور شیک آوٹ شیک آوٹ میں میں آریری سمجھا چکا ہوں آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے آرڈر فلو بلکل مارک ٹھیک مارک کیا ہے جبکہ یہ آپ کا سارا ہی آرڈر فلو ہے اس کے بعد آپ نے یہ ڈیلی کے چارٹ پہ والیم ٹھیک نہیں ہے تو انڈریکٹلی یہاں پہ آپ کے سائنس بھی غلط ہے سو ہم اس چارٹ کو اگنور کر کے آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ڈیلی کا چارٹ ہے اس کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں تاکہ ٹائم ہم تھوڑا سا بچا سکیں جب والیم ٹھیک نہیں ہے تو انڈریکٹلی آپ کا سائنس غلط ہے اچھا ہم شارٹ چیک کر رہے ہیں جوید اقبال آوان میں کافی اگزمپل سے دے چکا ہوں اگر سمجھنا چاہے آپ تو یہ سائنس جو ہے سپورٹر ریزسنس بلکل بھی ایک سیپٹیبل نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک مس ہے جس کو آپ خود جب دیکھ کے بعد میں انشاءاللہ جب آپ کو ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے وہ سکھایا جائے گا اس کے لیے آپ کے سپورٹر ریزسنس جو ہے وہ کلیر ہونے چاہیے اگر آپ کے سپورٹر ریزسنس ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر آپ انڈریکٹلی ٹریڈنگ کے لیے پھر پھر نہیں کر پا ہوگے تو پلیز آپ اسے تھوڑا سا ٹائم دیں تھوڑی سی محنت کریں اس پہ اچھا جعوید اکوال ابھی ابھی آئے ہیں جعوید میں آپ کے چارٹس ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ جو چارٹس آپ نے بنائے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ نے یہ سپورٹر ریزسنس بلکل ٹھیک سے ڈراغ نہیں کیے یہ لیولز آپ پلیز کلاس دیکھی گا اس میں میں نے آر ایڈ اکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ صحیح سے آپ نے کیسے میں آپ کا اگلا چارٹ دیکھتا ہوں اچھی یہ کمبائن کلاس کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی آپ لوگوں کو یہ ہی ہے کہ اگر میں کوئی مسٹیک کر رہا ہوں تو میری مسٹیک سے کوئی دوسرا بندہ سیکھ رہا ہے اگر کوئی دوسرا بندہ مسٹیک کر رہا ہے تو اس کی مسٹیک سے کوئی تیسرا بندہ سیکھ رہا ہے تو یہ کمبائن چارٹ چیک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی آپ کو یہ ہی ہے یہ سپورٹر ریزسنس بھی بلکل غلط ہیں اگین وہی حساب آپ نے بلکل ٹھیک مارک نہیں کیے یہ والا چارٹ میں یہ والا لیول آپ نے ایک اچھا لیول فائنڈ کیا ہے میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک لیول موجود ہے آپ نے یہ لیول ٹھیک مارک کیا ہے لیکن آپ نے یہ گیپ بہت زیادہ دے دیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ لیول پھر آگین ٹھیک مارک کیا ہے لیکن گیپ بہت زیادہ ہے یہ آپ کا لیول اس طرح سے بنتا ہے نہ کہ یہ اوپر والی لائن اتنی اوپر نہیں چاہیے یہ لیول آپ نے ٹھیک ڈراؤ کیا ہے اس طرح سے آپ نے لیول ڈراؤ کرنے اس طرح سے بہت زیادہ لیکن کلاس کی لیندھ اس سے بہت زیادہ ہو جائے گی جو کہ اگین پھر آپ کے لیے پروبلم ہوگی کلاس کو ریپیٹیڈلی دیکھنا ہو یہ کس کے چارٹ ہیں کاشیف علی ڈیلی کی انہوں نے سپورٹر ریزسنس مارک کی ہیں کافی اچھے مارک کی ہیں سٹیل ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے لیکن بہت اچھی کوشش کیا ہے انہوں نے اس چارٹ میں انہوں نے کافی اچھے سا لیول ڈراؤ کی ہیں اس چارٹ میں بس اتنا ہی ہے آپ کے کچھ لیول میں گیپ زیادہ ہے یہ ایک نارمل گیپ ہے ڈیلی کے چارٹ کے لیے لیکن یہاں پہ اس طرح سے کریں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا یا پھر آپ اتنا گیپ بھی رکھیں تو بھی بلکل ٹھیک ہے چونکہ آپ نے چارٹ کو زوم آؤٹ کیا ہوا ہے تو یقیناً میرے خیال سے یہ والا جو گیپ آپ نے رکھا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک چیز کی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے لیولز بلکل صحیح سے ڈیٹیکٹ کی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ریزیسٹنس تھی ریزیسٹنس تھی بریک ہوئی وہی سپورٹ 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 اور اس کے بعد نیکسٹ وہی لیول ہم آگے آ جاتے ہیں اب کیا ہوا مارکیٹ نے اسے بریک کیا اور اسی لیول کے اوپر مارکیٹ نے چرنگ کی مارکیٹ نے اسے بریک کیا بریک کرنے کے بعد اب یہ دیکھ لیں یہ وہی لیول ہے جو اگین ان اگین ان اگین ورک آؤٹ ہو رہا ہے سو اس طرح سے آپ لوگوں نے لیولز بلکل کرنے ہیں لیولز آپ نے بلکل ٹھیک ڈیٹیکٹ کی ہیں چھوٹی چھوٹی امپرویمنٹس ہیں وہ کی جا سکتی ہیں لیکن اولہال آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ کاشف علی کے چارٹس ہیں اگین وہی چیز لیول بہت چھوٹا آپ نے ٹراک کیا ہے لیکن امپرویمنٹ کی جا سکتی ہے کوئی اشیو نہیں ہے میں اب آپ کے دیکھ لیتا ہوں اچھا انہوں نے کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے باقی لوگوں سے کاشف پہلے بیچ کو جوائن کر چکے ہیں یہ ان کا فرسٹ بیچ نہیں ہے کیونکہ جو سیکونس انہوں نے فالو کی ہے یہ ہمارا پریویس سیکونس ہے جس میں انہوں نے آرڈر فلو کے اور یہ سارے چارٹس الگ الگ مارک کی ہیں بچ سٹل انہوں نے کام بہت اچھا کی ہے کیونکہ یہ آرڈی ہمارے پریویس بیچ میں تھے اور ان کا اگلا چارٹ دیکھتے ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور اگلا چارٹ دیکھتے ہیں اس میں بھی انہوں نے آرڈر فلو ٹھیک ڈیٹیکٹ کی ہیں آل دو یہ سارا ہی آپ کا آرڈر فلو ہے آپ کو صرف کچھ سپیسیفک پوائنٹس کو نہیں مارک کرنا لیکن آپ آپ کو سمجھ آگیا ہے کوئی ایسیو نہیں ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اچھے سائن ہوں گے آپ نے اسے کہا یہ ایک ہیڈن اپسرسٹ ہے نوٹ ریلی اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نو سپلائر ہے بلکل ٹھیک ہے یہ سائن آپ کا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اگلا سائن آپ نے یہ بھی مکسپ والا کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے تھوڑی سی ایکسٹر محنت کر لیں کبھی ایک لائن ہندر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے تو تھوڑی سی ایکسٹر محنت کر لیں کوئی ایسیو نہیں ہوگا آپ اس سے کہہ رہے ہیں نو سپلائر یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس سے کہہ رہے ہیں یہ ایک آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے یہ ایک نو ڈیمانڈ بلکل بھی نہیں ہے یہ والی نو ڈیمانڈ اگر میں اس کا والیم خود سے لگا ہوں تو اس کا والیم یہ بالکل ٹھیک ہے یہ نو ڈیمانڈ آلدو آپ نے جو والیم لگا ہے وہ appele وئیم نہیں ہے اس کا previous ہے اس کے بعد آپ اس سے کہہ رہے ہیں شہیک آؤٹ ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں نو سپلائی والیم بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نو ڈیمانڈ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نو سپلائی بالکل ٹھیک ہے اور اسے بعد آپ کہہ رہے ہیں no supply اس کو بھی کہہ رہے ہیں یہ no supply نہیں ہے یہ ایک pink volume پہ ہے تو آپ اسے کہیں گے regular test with shake out اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں no demand یہ بالکل بھی no demand نہیں ہے یہ ایک low volume up thrust ہے جو no demand ہوتی ہے اس کی closing middle to high ہوتی ہے middle سے نیچے نہیں ہوتی اچھا آپ کا میں اگلا چار دیکھتا ہوں میں آپ کے science کافی improved ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ previous badge میں بھی تھے اوکے no supply آپ نے detect کی ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے hidden upsust detect کی ہے بلکل ٹھیک ہے اور آپ اسے بھی upsust کہہ رہے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے یہ upsust نہیں ہے اس کے بعد آپ نے upsust کا ہے بلکل ٹھیک ہے no demand بلکل نہیں ہے no demand کی closing middle to high ہوتی ہے اس کی closing middle سے نیچے ہے no demand آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو بار کا shake out اسے آپ کہہ سکتے ہو یہ same scenario اس سے پہلے بھی discuss ہو چکا ہے اور no supply not really previous bar کا low break ہونا چاہیے اس طرح سے اور یہ وہی کام یہاں پہ نہیں ہوا اس کے بعد آپ نے order flow ٹھیک detect کی ہے اور shake out ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کی ہیں whitspread down bar ٹھیک ہے انکریزنگ orden flow 参کریزنگ west spread down bar نکریزنگ وہ لیکس پر ڈان کہ یہ hidden abscess ہے بلکل ideal ہے اس کے بعد آپ وائٹسپیر ڈاؤن بار کہہ رہے ہیں increasing وائٹسپیر ڈاؤن بار بہت پیاری ہیں اس کے بعد آپ نے hidden abscess اور hidden abscess بالکل ideal detect کی ہیں بہت پیارا abscess ہے no demand بس آپ کا no demand میں تھوڑا سا issue ہے no demand کی closing previous bar کا high break کر کے اوپر ہی ہوگی اور pink والی مائے گا یعنی کہ وہ ایک up bar بھی ہوگی اور previous bar کا high بھی break کر کے اوپر close ہوگی اور اس کی middle سے high پہ کہیں بھی closing ہو سکتی ہے so یہ no demand کی scenarios ہیں آپ کے sign کاشیف کافی improved ہیں اور کافی اچھا کام کیا آپ نے very good keep it up میں اب next chart دیکھتا ہوں next کس کے ہیں charts no demand ڈاؤنلوڈ کیے ہیں یا نہیں کیے آپ کو ایسے سر رامردہ صاحب نے post کر کے بتایا تھا update کیا تھا کہ آپ نے میں تین وجہ سے پہلے پہلے چارٹ سینڈ کر دینے ہیں اس کے بعد میں چارٹ دیکھ رہا ہوں اور آپ کو کیا سر رامردہ چارٹ سینڈ کر دینے ہیں اور آپ کو اس پر پہلے چاہیے ہیں اور آپ کو اس پر پہلے چاہیے ہیں آپ کو اس پر پہلے چاہیے ہیں آپ نے لازمی یہ کام کرنا ہے آپ میں سے کوئی بھی پرسن کسی قسم کا کوئی اپنے مارکیٹ کے ڈینامکس کو اس کا اپنا فائدہ ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جب چیننگ ہو رہی ہے تو آپ کو سائنس فائنڈ کرنے کی یہ سائنس آپ کو ٹرپ کر رہے ہیں مارکیٹ آپ کو سائنس دے رہی ہے سارے سائنس دے رہی ہیں لیکن مارکیٹ ایک ہی جگہ پہ ہے جب مارکیٹ موو نہیں ہو رہی تو آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتے بٹ سٹل میں دیکھ لیتا ہوں آپ نے یہ کلر کوٹنگ تھوڑی سی چینج کر لیں یہ آپ کی جو ریڈ بارز ہیں جو اس میں ہائیڈ ہو چکی ہیں تقریبا تو کلر ایسا رکھیں جس میں آپ کی یہ ریڈ بارز جو ہیں وہ کلیرلی نظر آ رہی ہوں یہ سارے ٹھیک ہیں یہ غلط ہے کیونکہ میڈل سے اوپر کلوزنگ ہے کلوزنگ کا آپ نے خاص دیان رکھنا ہے یہ نوڈیمان ٹھیک نہیں ہے پریویس بار کا ہائی بریک کر کے کلوز نہیں ہوئی لیکن کلوزنگ کلوزنگ ہائی ہے اس لیے ہم کچھ حد تا کسی کنڈسیڈر کر سکتے ہیں لیکن سٹل آئیڈیال نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اگین نوڈیمانڈ مارک کی ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہے اس کے بعد آپ نے اگلا چارٹ مارک کر کے بھیجا بہت ہی پیارا آرڈر فلو آپ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے اور اس میں آپ نے شیک آؤٹ دو بار کو ملا دیں تو شیک آؤٹ صحیح ہے ایسا لینڈنگ کی گئی ہے لوگوں کو ٹرائپ کیا گیا ہے زشان ہیدر آپ کے چارٹ چیک ہو گئے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ نے اپسسٹ مارک کی ہیں ٹیکنیکلی اس نے تو ایسا لینڈنگ کیا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا یہ آپ کا اپسسٹ ٹھیک ہے یہ اپسسٹ ٹھیک ہے یہ اپسسٹ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے absorption mark کیا ہے absorption کا volume دیکھنا پڑے گا important ہے volume بالکل ٹھیک ہے absorption بالکل ideal ہے volume supporting ہے اس کے بعد آپ نے اسے کا shake out بالکل ٹھیک ہے no demand بالکل ٹھیک ہے اور اس طرح کی no demand آپ find کریں جو previous bar کا high بھی close کریں اور اوپر ہی close ہو اس کے بعد اٹھ بار بھی دیکھیں narrow bar ہے ایک average bar بھی نہیں ہے جتنی bar narrow ہوگی اتنا ideal اس کے بعد آپ نے کہا یہ no demand ہے no volume آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا اور shake out آپ کا بالکل ٹھیک ہے climatic action bar بھی آپ اسے کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے no supply آپ اسے کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے no supply نہیں یہ no supply نہیں ہے no supply کی closing middle سے اوپر نہیں middle سے نیچے اوپر ہے اس کی closing اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ تھرسٹ بالکل نہیں اس نے آنسل انڈنگ کی ہے اور یہ بھی ہے آپ اسے no demand کہہ رہے ہیں no demand کی closing middle سے نہیں یہ no demand نہیں ہے یہ middle سے نیچے closing ہے اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ والی middle والی بار کو تو سٹیل یہ ایک ڈاؤن بار ہے ہمیشہ no demand ایک اب بار ہوتی ہے کلر کوٹنگ کی بات نہیں کر رہا میں closing دونوں کی تقریباً ایک ہی سپورٹ پہ ہوئی ہے اوکی میں آپ کا اگلا چارٹ دیکھ رہا ہوں آپ نے لیولز کافی اچھے ڈراؤ کی ہیں موووینگ ایوریج آپ نے لازمی نکال لی مجھے بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے یہ shake out shake out no demand no demand کو چھوڑ گئی یہ دونوں سائن ٹھیک ہیں اب کوئی پروپر ایسا لنٹنگ نہیں ہوئی لیکن یہ والا پھر بھی considerable ہے اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہیں shake out یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد order flow بہت پیارا مارک کی ہے بہت پیارا order flow مارک کی ہے ideal absorption آپ اسے کہہ رہے ہیں volume increase ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک وائلسپر ڈاؤن بار ہے بالکل volume سپورٹ کر رہا ہے no demand بالکل ٹھیک ہے at least previous بار کا ہی بریک ہوا ہے اور اس میں آپ کا next sign آرہا ہے no supply no supply آپ اسے کہہ رہے ہیں جبکہ اس کی closing middle سے اوپر ہے no supply سے نہیں ہے اس کے بعد آپ no demand کہہ رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ بلکل ideal ہے no demand پریویس پریویس بار پریویس بار ہائی بھی بریک ہوا اور closing بھی ہائی بریک کر کے اوپر ہوئی اور middle سے اوپر closing ہوئی pink volume ہے اور سب سے بڑھ کے ایک بالکل narrow bar ہے جتنی narrow bar ہوگی اتنی کم demand ہمیں show ہو رہی ہے مارکیٹ میں یعنی کہ اوپر جاتی ہوئی prices میں demand نہیں ہے اب جتنی narrow bar ہے جتنا کم volume ہے جتنی rules کے مطابق آ رہی ہے اتنا ہی وہ strong ہوگی آپ کے اوپر سائن کافی اچھے ہیں نومان آپ نے محنت کیا اور اچھا کام کیا آپ نے لیکن جو improvements بنے آپ کو mistakes بتائی ہیں وہ آپ note کر کے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں چارٹ محمد عمر کے ایک سیکنڈ میں میسیجز دیکھ لوں آپ کے شیر زمان میں دیکھتا ہوں آپ کے چارٹ اس کے بعد اتش آپ کا چیئے کی چارٹ مجھے محصول ہوا ہے اچھا عمر کہہ رہی ہے میری چارٹ کب چیک ہوں گے آپ کی چی کسی کے کوئی سوال پینڈی نہ رہ جائے آپ لوگ سوال ہولڈ کر رکھے ہوئے آپ نے بہت اچھی بات ہے اچھا آپ نے یہ مجھے تھوڑا سا زوم ان کرنا پڑے گا ڈیلی کا چارٹ ہے اور گولڈ کا چارٹ ہے آپ نے صرف اور صرف تین لیول سٹر کی ہیں لیول آپ نے بلکل ٹھیک ڈیٹیک ہی ہیں لیکن آپ کے سائن جو ہیں وہ چونکہ ڈیلی کا چارٹ ہے ڈیلی کی چارٹ میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو والیم ٹھیک نہیں مل رہا ہوتا ہم اس وائر سپری ڈاؤن بار کو کنسیڈر کر سکتے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ڈیلی کی چارٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ نمان اچھا تو آرڈر فلو آپ نے مارک کیا بہت اچھا آرڈر فلو مارک ہے بہت زبردست آر ایڈیل اس کے بعد آپ نے یہ بہت ٹھیک مارک کیا بہت ٹھیک آرڈر فلو مارک کیا اس کے بعد یہ دیکھیں ایک وائٹ سپریڈ لگی اور اس کے بعد مارک کی نے رینج کی تو یہ سارا آرڈر فلو کا دوسرا پوششن ہے اینیویز آپ نے لیول اگین ڈراؤ کی ہیں کافی زیادہ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے آپ کے لیولز کو پہلے تو آپ دیلی میں مارک کریں اس کے بعد آپ سائنس دیکھ رہتے ہیں وائٹ سپریڈ ڈاؤن بارز آپ بتا رہے ہیں انکریزنگ والیم بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا رہے ہیں ٹیسٹ ان رائزنگ مارکیٹ ٹیسٹ اسے کہہ رہے ہیں آپ نے وائلیم مارک کرنا آئے اتنے وائلیم پہ ٹیسٹ نہیں آتا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اب تھرست بلکل ٹھیک ہے آپ اسے ایبزورپشن کہہ رہے ہیں جبکہ یہ ایبزورپشن نہیں ہے ایبزورپشن ایک اس طرح کی بار ہوتی ہے اس طرح کی جو دو کام کرے گی ایک میں ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی ریزسٹنس ایریہ کو بریک کرے گی دوسرا ایبزورپشن کسی چرننگ کو بریک کرے گی اب مجھے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ پس کی بات ہے کہ یہ پریوییس آرڈر فلو موجود ہے اس کے جس آرڈر فلو کے اندر مارکیٹ کھڑی ہے مارکیٹ نے اس کے ہائی بھی ٹھیک سے بریک نہیں کی تو میں اسے ایسا ایبزورپشن بار بلکل بھی کنسیڈر نہیں کروں گا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ بار ایبزورپشن بلکل بھی نہیں ہیں لیول ہولڈ ہے جب تک یہ لیول بریک نہیں ہوتا تب تک اسے ایبزورپشن کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں مان سکتا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ بیسک ٹیسٹ اس کو آپ کہہ رہے ہیں لیٹ می ویریفائی والیم کیونکہ والیم ہماری آنکھیں ہیں الٹرا ہائی والیم پر کوئی ٹیسٹ نہیں آتا الٹرا ہائی والیم ایک کلائم ایکشن بار ہے پلس شیک آؤٹ آ سکتا ہے اگر آپ اسے شیک آؤٹ کہیں تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن یہ بیسک ٹیسٹ نہیں ہے وہ آتا ہے ہائی بینڈ پہ پیچھے پیچھے بتا چکا ہوں یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ بیسک ٹیسٹ بار کے لحاظ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ڈیلی کے سائنس مار کی ہیں اپ سسٹ بلکل ٹھیک ہے اور یہ اپ سسٹ بلکل ٹھیک ہے نو سپلائز میں بلکل آپ کی اگنور کروں گا والیم ٹھیک نہیں ہے نو سپلائز کے لیے آپ نے صرف تین چارٹ بنا کے بھیج جب کہ آپ نے پانچ چارٹ بنانے تھے عمر آپ نیکس ٹائم جو ہے وہ امپروومنٹ کریں پلیز اس کے بعد ہم چارٹ دیکھ رہے ہیں منیر منیر آپ نے دو فولڈر مجھے سینڈ کی آپ میں اگر آپ موجود ہیں مجھے بتائیں کون سے والا چیک کر رہا میں آپ چارٹ سوئے تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اب آپ کا میسیج آیا نہیں ہے آپ نے ڈیلی کے لیول سٹر کی لیول سا آپ نے بلکل ٹھیک ڈیٹیکٹ کی لیکن distance اس لیول میں بہت کم ہے اس کو تھوڑا سا increase کریں اور یہ لیول جو ہے وہ آپ کا یہ پہ اس طرح رہتا ہے اتنا چھوٹا چھوٹا distance رکھیں گے تو یہ بھی آپ کا نہیں چلے گا تھوڑا سا decent distance ہو تاکہ آپ properly اسے اپنا level بھی کہہ سکیں اور مارکیٹ اسے رسپیکٹ بھی کرے اور properly آپ اسے trade بھی کر سکو ایسا نہیں کر نا کہ میں اگر آپ کو اسی چارٹ رکھا میں اس کو اپنا ایک level کہہ سکتا ہوں یہ ٹھیک سے draw نہیں ہوا میں اسے اپنا ایک level کہہ سکتا ہوں اسے ایک اپنا level کہہ سکتا ہوں اس کے بعد میں اس کو اپنا level کہہ سکتا ہوں اور اس کے بعد میں میں اس کو اپنا ایک لیول کہہ سکتا ہوں اگر آپ اب دیکھیں تو مجھے مارکیٹ کلیر بتا رہی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں مارکیٹ نے میرے لیول کو بریک کیا لیول کو ہولڈ کیا پھر ٹیسٹ کیا مارکیٹ نے پھر میرے لیول کو بریک کیا اور اسی لیول کے اندر مارکیٹ آکے چرننگ کر رہی ہے اب یہاں پہ مجھے کہانی کھل کے مارکیٹ بتا رہی ہے کہ میں آپ کے ہی لیول کے اندر ہی گھوم رہی ہوں مارکیٹ نے ایک ایک اکملیشن کی مارکیٹ نے ٹرینڈ چلایا مارکیٹ نے ری اکملیشن کی مارکیٹ نے ٹرینڈ چلایا اور مارکیٹ نے اگین کنسولیڈیشن کرنا شروع کر دی تو پکچر میرے پاس کافی زیادہ کھل کے آگئی ہے اگر مارکیٹ اسے اوپر کی سائیڈ پہ بریک کرتی ہے تو میں اسے اگین کہوں گا کہ یہ ایک ری اکملیشن تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سر آمیر رضا صاحب نے آپ کو پڑھائی ہیں وہ پریکٹیکل چارٹ میں ویسے ہی کام کر رہی ہیں اچھا میں سپورٹر ریزسنس اگین ریپیٹ کر چکو میں اگین ریپیٹ نہیں کروں گا یہاں پہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا میں آرڈر فلوز آپ نے یہ والا آرڈر فلو بلکل بھی نہیں ہے یہ بیگراؤنڈ کا پروپر ٹرینڈ ہے آپ نے چارٹ کو اس طرح کھینچ کے نیچے کیا ہوا ہے اس لیے یہاں کچھ آرڈر فلو لگ رہا ہے لیکن آپ جب چارٹ کو نارمل کریں گے تو یہ بیگراؤنڈ کا پروپر ٹرینڈ تھا اس وقت کا اور یہ پچھلے تین چار مہینے کی ٹرینڈ ہے ٹرینڈ ہیں ہاں آپ یہاں پہ ایک پروپر کافی بڑی کنسولیڈیشن کی گئے تھی یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا یہاں پہ آپ کا یہ ایک آرڈر فلو ہے یہ آپ کا ٹرینڈ ہے آپ سارے ٹرینڈ کو مارک کر دیں گے یہ پار اگزمپل آپ نے اس سارے کو آرڈر فلو کنسیڈر کی میں ایک اگزمپل لے رہا ہوں اگر یہ تقریباً تین چار مہینے کی یہ موو ایساری تقریباً اندازن یہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اٹھائیس جولائے سے سٹارٹ ہوا اور یہ سائیکل نومبر تک رہا تو آپ حساب لگا لیں یہ تقریباً چار مہینے چار سٹھ چار مہینے اس کے اندر آ رہا آگے ہیں آپ چھار مہینے آپ تو کچھ بھی ٹریڈ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ رینج کے اندر تو آپ نے ٹریڈ کرنی نہیں ہے تو اس طرح سے ہم مارکنگ نہیں کرتے پھر اس میں ہمارا ہی لوس ہے اوہرال آپ نے لیولز ٹھیک ٹیٹیکٹ کی ہیں لیکن وہی جو ایشو ہے میں نے آپ کو آریڈی بتا دیا ہے ای تنگ آپ کے اس میں چارٹس نہیں ہے میں دیکھتا ہوں دوسرے فولڈر میں میں بھی آپ کے دوسرے فولڈر میں آپ نے چارٹس بھیجے ہوں وی ایسے کے اوکے آپ نے اس میں بھی وہی کام کیا ہے آپ نے جو کنسپٹ لیئے ہیں سپورٹر ریزسنس کے مجھے سمجھ آگئے ہیں مجھے اس وی ایسے کے چارٹ دیکھنے آپ کے مجھو کہ نہیں ہے آپ نے نیکس ٹائم جو ہے وہ میں آریڈی بتا چکا ہوں آپ پلیز اسے فالو کیجئے گا میں نیکس چارٹ دیکھ رہا ہوں راہیل ان کے let's see ہماری کلاس آریڈی کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن we are not wasting time لیوز آپ نے بالکل ٹھیک detect کی ہیں اس میں اور اچھے سی لیول آپ نے مارک کی ہیں راہیل بھی سر سے پڑ چکے ہیں اس سے پہلے بھی یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے آپ نے اس میں بھی لیول ٹھیک detect کی ہیں آپ کے چارٹس آٹومیٹک آگے move کی نہیں ہو رہے آپ نے یہ لیول ٹھیکٹ کی ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ آپ نے distance آپ کا ڈیلی کا چارٹ ہے آپ اس کو یہ والا لیول دیں یہ دیکھیں پرائز نے ریسپیکٹ کیا ریسپیکٹ کیا ریسپیکٹ کیا بریک کیا واپس آئی ریی ٹیسٹ کیا پھر سے بریک کیا پھر سے بریک کیا پھر سے بریک کر کے پھر سے ریٹسٹ کیا یہاں پہ آپ کا ایک لیول موجود ہے اور آپ نے صرف تین لیولز یہاں چارٹ میں draw کی ہیں جو کہ بہت کم ہے آپ مزید لیولز بھی draw کریں جیسے کہ یہاں پہ آپ کا یہ مجھے ایک بڑا پیارہ لیول نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ایچ ڈی میرے پاس ریکٹینگلز نہیں ہے جو میں اس سے پروپرلی ڈراؤ کر سکو بٹ اینیویز گزارہ کرنے کے لیے ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے میں اب آپ کے ذرا ویسے چارٹس کی طرف آتا ہوں آپ نے بولا ہے کہ یہ اکلامیکٹک ایکشن بار بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اب تھرسٹ اب تھرسٹ اب تھرسٹ اب تھرسٹ بلکل ٹھیک ہے آپ کے اس کے بعد شیک آؤٹ اب گائز اب آپ لوگ ایک چیز دیکھیں اگر آپ لوگ نوٹ کریں تو راہیل نے ایک تھوڑی سی محنت کی ہے ایکسٹرا ٹائم لگا کے پروپرلی چیزوں کو الائن کیا ہے اب یہاں پہ انہوں نے اب تھرسٹ لگائے ہیں تو انہوں نے یہ اب تھرسٹ کو یہاں کے کسی لائن کے ساتھ مکس نہیں کیا انہوں نے اسی ایریا تاک اس کو محدود رکھا ہے اور اب تھرسٹ چونکہ والیم اس پر ضرورت نہیں ہے بتانے کی تو انہوں نے والیم یہاں بتایا بھی نہیں ہے انٹیلیجنس اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کلائمیکٹک ایکشن بار کو والیم بتانے کی ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے والیم بتایا ہے اس کے بعد جن جن سائنس پہ مجھے والیم کی ضرورت تھی بتانے کے لیے انہوں نے مجھے ساتھ میں والیم اپ ڈیٹ کیا ہے اور ساتھ میں سپورٹ ریزیسنس کی مارکنگ کر کے لانے کو کہا گیا تھا انہوں نے وہ بھی کیا ہے آرڈر فلو مار کر کے لانے کو کہا تھا وہ بھی کر کے لائے ہیں اور منیموم دس سائن کر کے لانے کو کہا گیا تھا انہوں نے دیکھیں کس طرح سے کافی سارے سائنس فائنڈ کر کے لائے ہیں اب ضروری نہیں ہے یہ دس پورے ہوں ان کے لیکن محنت نظر آ رہی ہے مجھے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے سارے لوگ اگر سارے نہیں کر پا رہے تو کم سے کم موشلی لوگ تو اس طرح کی محنت کریں تاکہ آپ کو اس سے صحیح معنوں میں فائدہ ہو آپ ہمارے پاس کچھ سیکھنے آئے ہیں اور آپ واقعی کچھ سیکھ کے جائیں اگر آپ ہمارے پاس آئے خالی آتے اور چلے بھی خالی آتی گئے تو پھر آپ کو ہمارے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی ہمیں آپ کو کچھ پڑھانے کا اپنا ٹائم دینے کا کوئی فائدہ ہوا تو آپ نے بھی تھوڑی سی محنت کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کو صحیح معنوں میں فائدہ ملے انیویز ہم چار دیکھتے ہیں راہیل کے مزید انہوں نے شیک آؤٹ مارک کیا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے نو ڈیمانڈ مارک کی بلکل آئیڈیل نو ڈیمانڈ مارک کی ہے اس کے بعد نو ڈیمانڈ انہوں نے اکینڈ مارک کیا ہے بہت پیاری اس بار کو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے پیچھے گر آپ دیکھو نا تو آپ کا ٹرینڈ یہاں سے شروع ہوا مارک کیٹ نے لو بنایا اس کے بعد مارک کیٹ اس طرح سے گئی تو آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کی نو ڈیمانڈ ایڈی مارک کیٹ ٹاپ اس کے بعد یا پھر آپ اسے چننگ کنسیڈر کر لو تو کم سے کم دس سے آٹھ سے دس بارز ہونی چاہیے اس کی بیک 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 ٹرینڈ بھی اگر وہ آٹھ سے دس بارز ہیں تب بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو نو ڈیمانڈ ایڈی مارک کی ٹاپ لیکن دس سے اوپر ہوں تو زیادہ ایڈیل ہے میں ساتھ میں ذرا کلریفائی کر دوں یہ نو کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو مسئلہ ہو کلائمیکٹک ایکشن بار بلکل ٹھیک ہے نو ڈیمانڈ بلکل ٹھیک ہے نو سپلائی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے مارک کیا ہے اور یقینن آپ نے اسے ٹیسٹ کہا ہے لیکن آپ شاید دیکھنا بھول گئے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نو ڈیمانڈ مارک کیا آئی ڈیل بہت پیارا نو سپلائی بہت پیاری نو سپلائی محنت ہے بھائی مجھے محنت نظر آ رہی ہے مجھے اگر یہ کچھ بھی نہ کہے نا تو مجھے ان کے کام سے پتا چال رہا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے اس کے بعد انہوں انہوں نے کہا ہے کہ نو ڈیمانڈ ہے نو ڈیمانڈ رینج کی اندر رہی ہے لیکن چلیں پھر بھی ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بلکل نیرو بار ہے اس کے بعد انہوں نے اپتھرسٹ ریگولر اپتھرسٹ مارک کیا ہے بلکل ٹھیک ہے ہیڈن اپتھرسٹ دو باز کو ملا دوں تو بلکل ٹھیک ہے ادروائز یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیک آؤٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے شیک آؤٹ کہا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایبزورپشن کہا ہے اس بار کو آئیڈیل ایبزورپشن ہے اب یہ جو میں نے ایگزیمپل آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے دی تھی نا اب دیکھیں کتنی پیاری چیننگ ہوئی اور ایک کیپ اپ بار کے ساتھ ایبزورپشن لگا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک پروپر ایبزورپشن ہے اور اس کے بعد انہوں نے اب تھرسٹ مارک کیا اور آپ نے اگین اسے کہا کہ یہ ایک چیننگ ہے بلکل ٹھیک ہے اور اگلا چارٹ ہم دیکھتے ہیں مجھے بہت مزا آ رہا ہے راہیل کے چارٹ چیک کرنے میں اور محنت کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں نو سپلائی ہے آلدھو یہ کسی چھوٹے ٹائم فرام میں یہ نو سپلائی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم فرام میں مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہی لیکن یہ ایچ ون میں ایچ ون سے نیچے جائیں گے تو یہ آپ کو بلکل نو سپلائی یہاں پہ ملے گی اور مجھے یہ چارٹ ایچ فور میں ہی بتا رہا ہے کہ یہ نو سپلائی ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے ایبزورپشن پلس کلائی میکٹک ایکشن بار کا ہے بلکل آئیڈیال ہے لیکن یہ ایبزورپشن آئیڈیال نہیں ہے ایبزورپشن کی کلوزنگ جو ہے وہ اپنے آف دی ہائی یا آن دی ہائی پہ ہونی چاہیے آف دی ہائی سے نیچے ہے اٹمینز کہ اوپر سے پرائزز کو سپلائی ہیٹ ہوئی ہے یعنی کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے لیکن سیلرز بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں اس کا ریزالٹ ہے اچھ فور کی بار آئیے اور اچھ فور کی آپ چھ بارز ہوتی ہیں تو آپ کا ایک دن بنتا ہے اور یہ کلائی میکٹک ایکشن بار کے اندر کتنے دن مارکیٹ نے سٹے کیا آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں میں پریکٹیکلی میں نے پروپر ہائیز ابھی مارک نہیں کیے اور مارکیٹ نے تقریبا اس لیول میں گسی تھی چھے نوممبر کو اور دسمبر کا مہینہ بھی گزر گیا ہے اور یہ آٹھ دسمبر ہے اور یہ تقریبا مارکیٹ ابھی پریکٹیکلی اسی لیول کے اندر گھوم رہی ہے یہ پروپر لائن ہے تو مارکیٹ سٹیل اسی کے اندر ہے تو یہ کلائی میکٹک ایکشن بار کے کونسیپٹ آئی تنگ آپ کو اگزیمپل کے ساتھ سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیک آؤٹ بھدھ پنک والیم جب پنک والیم کے ساتھ آتا ہے نا تو آپ اسے کہتے ہیں ٹیسٹ یہ ٹیس کیا گیا مارکیٹ کو لیکن یہ شیک آؤٹ بھی نہیں ہے بائی دی بے شیک آؤٹ کی گلوزنگ میڈل سے ہائی پہ کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ آپ اسے نو سپلائی کہہ سکتے ہو اچھا آپ شیک آؤٹ اس بار کو کہہ رہے ہو اور نو سپلائی اس بار کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئے ہوں لیکن یہ نو سپلائی ٹھیک نہیں ہے پریویس بار کا لو بریک نہیں کیا اس نے اور اس کے بعد آپ ہیڈن اپسٹ کہہ رہے ہو بلکل ٹھیک ہے دو بار کو ملا کے یہ آپ اسے شیک آؤٹ کہہ سکتے ہو اس میں تو نہیں ہے نو ڈیوانڈ بلکل ٹھیک ہے آپ نے بہت پیارا سائن مارک کیا ہے اس کے بعد ہیڈن اپسٹ 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 یہ اچھا میں آپ کے سائن موسلی بلکل ٹھیک ہے رہیل بہت اچھا کام کیا آپ نے اب آپ نے نیکس ویک جو نیکس کلاس آپ کی ہوگی آپ لوگوں کی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ سب نے یہی کام کرنا ہے کہ اپنے ایسر کے لیول سپورٹر ریزسنس کے لیول مجھما کرنے ہیں اور ساتھ میں آپ نے وی ایسر کے سائنس لے کے آنے تاکہ آپ کی کونسپٹ مزید کیے ہو سکیں ہم چارٹ دیکھ رہے ہیں شیر زمان کے انہوں نے سیم سے کی ہے جو موسٹی لوگوں نے بھی کی ہے آپ نے لیولز کا درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ آپ کے پاس سپیس ہی نہیں ہے پرکٹیکلی کہ آپ جب اس کو ٹریڈ کرنا چاہو گے انشاءاللہ آپ نے سرپ لیولز روڑ کرنے نہیں ہے نا بعد میں آپ نے ٹریڈ بھی کرنی ہے تو اگر آپ اس طرح کے بڑے بڑے لیولز مارک کر دو گے تو بعد میں آپ کے لیے ٹریڈ کرنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی کیونکہ آپ کے بسکلی سارے چارٹ کو کور کر کے رکھاوایا آپ کے لیولز رہے ہیں سو میک شور آپ سمارٹ لی سمجھ کے چیزوں کو پھر لیولز روڑ کریں وہ اگزیمپلز آر ایڈی آپ کو اسی کلاس کے اندر مل چکی ہیں آپ نے کیسے چارٹ کرنے ہیں ڈرو میں آپ کا اگلا چارٹ دیکھتا ہوں سوئی سامس ٹیک سامس ٹیک کچھ بہتر ہیں اس میں بہت زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اس میں اس چارٹ میں آپ کی سپورٹ ریزسٹنس میں کافی زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے لیکن انشاءاللہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا آپ چیزوں کو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ٹھیک کر کے لاؤگے مجھے پورا یقین ہے آپ نے ایسے سائنس کے چارٹس الگ سے بنائے ہیں میں آپ دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے کہا آپ سر آمیر رضا صاحب کی کلاس میں یہ والی کلر تھیم کے ساتھ بلکل بھی نہیں جاؤ گیا اگر جاؤ گے بھی تو وہ آپ کے چارٹس چیک نہیں کریں گے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ نے اپنی کلر تھیم سائم ایگزیکٹ ایسے کر لینی ہے جیسے یہ میں نے ٹریویس کلاس میں بتائی تھی اور یا پھر ابھی اس کلر کو آپ نوٹ کر لیں سائم کلر آپ یوز کر رہے ہوں گے ادروائز پھر آپ کو مسئلہ ہوگا اچھا آپ نے سائن ڈیٹیکٹ کیا ہے ایچ ون میں جبکہ آپ کو ایچ فور کا سائن کر لے کے آنے کو کھا گیا تھا بٹ اینیویس آپ نے نو سپلائی ڈیٹیکٹ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے نو سپلائی ڈیٹیکٹ کیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے نو ڈیمانڈ غلط ہے یہ نو ڈیمانڈ ایسی نہیں ہوتی نو ڈیمانڈ کی کلوزنگ آپ نے میڈل سے ہائی پہ ہوتی ہے یہ میڈل سے نیچے ہے سو یہ اسے لو والیم اب تھرسٹ کیسے کہہ سکتے ہو آپ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو ٹیسٹ ویڈ شیک آؤٹ ٹیسٹ ویڈ شیک آؤٹ بلکل ٹھیک ہے یہ بیسک ٹیسٹ ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایبزورپشن بلکل ہے انکریزنگ والیم کے ساتھ خوبصورت ایبزورپشن خوبصورت اس سے کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک ریگولر ٹیسٹ ہے بلکل ریگولر ٹیسٹ ہے آئیڈیل ریگولر ٹیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے اچھا زمان شیئر زمان آپ کے سائنس بہت اچھے اگر میں کمپیر کروں آپ کے سپورٹر ریزیسنس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اسے شیک آؤٹ کا اور اس کے بعد آپ نے مچوڈا نو ڈیماند ایسے نہیں ہوتی بس ایسے نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ریڈی آپ اسے ٹھیک کر لیجے گا اب آپ نے بلکل ٹھیک آؤٹی ہے آپ نے تیسٹ بولا ان دونوں باز کو یہ والا تو تیس نہیں ہے یہ والا آپ کا ٹیسٹ کی fåہاں بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بجھے بلکل ٹھیک ہے تبدہ بلکل ٹھیک ہے نو ڈیمان ڈ بہتی پیاری لو دیمان بہت ای پیاری ایس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک shake out with climactic action bar ideal ہے اس کے بعد آپ نے again یہاں پہ no supply find کیا ہے and نہیں no supply آپ نے swing low پہ find کرنی ہے اس طرح سے چڑھتی ہوئی prices پہ نہیں find کرنی ہے اچھا آپ نے no supply again find کی ہے again آپ نے چڑھتی ہوئی prices میں find کی ہے جو کہ again آپ نے نہیں کرنی آپ نے اس طرح کا swing low دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کا shake out بلکل ٹھیک ہے next آپ کے hidden اپس 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 بلکل ٹھیک ہے shake out آپ نے کار بلکل ٹھیک ہے no demand بالکل ٹھیک ہے i'm pretty much impressed آپ نے بہت اچھے سے science detect کی ہیں اور آپ اسے کیا کہہ رہے ہو آپ نے mention نہیں کیا but anyways shake out with climactic friction wire بلکل ٹھیک ہے low volume of trust آپ نے بلکل ٹھیک مارک کی ہے no demand آپ نے بلکل ٹھیک مارک کی ہے ڈیل سپلایا ہے ڈیل اور یہ چارٹ دو تین لوگ لے کے ہیں ہیں سیم چارٹ اور hidden up trust یہ دو باز کا ملا دو تو بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپس 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 بلکل ٹھیک ہے وائٹس پیڈ ڈاؤن وائر بلکل ٹھیک ہے ہے اور hidden up trust یہ بھی آپ کا بلکل ٹھیک ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہو no supply ہم چھوڑے ٹائم فرام میں آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم فرام میں کوئی پروپر swing low نہیں بنا تو جب تک swing low نہیں بنا تو پھر آپ کا sign آ جانا اور اس کا صحیح جگہ پہ آنا وہ ایک terminology آپ کی بلکل اگر آپ ابھی صحیح جگہ پہ sign find کر رہے ہیں تو long term میں آپ کو جا کے یہ چیزیں فائدہ دیں گی کیونکہ آپ کی psychology بن جائے گی ان چیزوں کے ساتھ ویسی اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے غلط ہے یہ اور یہ آپ نے shake out کا بلکل ٹھیک ہے وائٹس پر ڈاؤن بائی بلکل ٹھیک ہے نور سپلائے بلکل ٹھیک ہے لیکن ڈیل نہیں ہے اچھا شہر زمانہ آپ نے بی ایسے کے سائنس بہت اچھے سی ڈیٹیکٹ کیے لیکن آپ کی support resistance میں کافی محنت کی ضرورت ہے تو اسے جتنا جلدی کلیر کر سکتے ہیں اسے کلیر کریں اور سائنس پہ بھی جو improvement کی ضرورت ہے وہ بھی آپ نے ادھوری نہیں چھوڑ نہیں آپ نے وہ بھی complete کرنی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیمان اکبر کے جارٹ ان کے لیولز یہ بلکل بھی انہوں نے close لیولز لگا دیئے بٹ اینیویز ہم سائنس دیکھتے ہیں ان کے اپسار سیڈنڈی کٹ ڈیٹیکٹ کیا بلکل ٹھیک ہے نو سپلائے غلط ہے ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا مزید زومین کر کے دیکھ لوں نہیں ٹھیک ہے نو سپلائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اچھا نو سپلائے نہیں آپ اسے ٹسٹ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اس طرح سے اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اور پرائز اس طرح سے نیچے جا رہی ہے اور اور اس طرح سے بھی آ جائے تو آپ اسے ٹیسٹ کہیں گے تو یہ دو سنیر یوزر جیو من ڈیسکس کر لیا آپ سے اس کے بعد آپ نے کہا یہاں پہ آپ نے کچھ لکھا نہیں لیکن آپ کا یہ ای تنگ آپ یہ دونوں کا ہی کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کا شیک اوٹ ٹھیک ہے لیکن یہ ٹو بار کا ہے ان دونوں بار کو ملا دوں تو ٹھیک ہے ابترس آپ کا بلکل ٹھیک ہے اب کیا بلکل ٹھیک ہے اب کو ٹھیک بلکل ٹھیک ہے یہ تینوں اب تزرس آپ کے بلکل ٹھیک ہیں اس کے بعد آپ نے اپس اچھ کا والیم آپ کو مارک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کا والیم مارک نہیں کرنا آپ نے اسے کہا کہ نو ڈیمانڈ ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے اسے ڈیٹیکٹ کیا ہے نو ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کی ٹلوزنگ ٹیسٹ کی ٹلوزنگ میڈل ٹو ہائی ہوتی ہے میڈل ٹو ہائی تو اس کی ٹلوزنگ میڈل سے نیچے ہے اپس ایک سیکنڈ آپ کا یہ سائن بلکل ٹھیک ہے اور یہ سائن بھی آپ کا بلکل ٹھیک ہے نیکس چارٹ میں شیک آوٹ ویڈ ٹیسٹ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپسٹ پنچن کیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور وائٹسپیر ڈاؤن بار بلکل ٹھیک ہے آپ اسے نو ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں یہ آئیڈیل نہیں ہے پریویس بارز کے ہائیس ٹھیک سے بریک نہیں ہوئے لیکن کہیں نیئر نیئر ہے بہت کلوز ہے اس کے بعد آپ نے یہ لائن تو لگائی ہے لیکن منشن نہیں کیا ایسنگ آپ شیک آوٹ کہہ رہے ہو اسے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسے کہہ رہے ہو اب تھرسٹ بلکل ٹھیک ہے اور وائٹسپیر ڈاؤن بار اسے کہہ رہے ہیں آپ جو کی غلط ہے وائٹسپیر ڈاؤن بار اس طرح کی ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے کلوزنگ اگر ہم دیکھیں تو ہلکی سی تقریبا آف دی لو پہ ہوئی ہے کیونکہ بار کافی وائٹ ہے اگر ہم اس کی کلوزنگ دیکھیں تو نیئر دی میڈل ہوئی ہے یعنی میڈل کے بلکل کلوز کلوزنگ ہوئی ہے تو چونکہ آپ کے میڈل کے کلوز اگر کلوزنگ ہوتی ہے یا میڈل میں کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر آپ اسے شیک آوٹ کاؤ گے نا وائٹ سپر ڈاؤن بار نہیں کاؤ گے ایمیز آپ نے کافی اچھے چارٹ بنائی ہے سائنز آپ نے بھی ٹھیک ٹیٹیک کی ہیں لیکن کافی زیادہ ایمپروvمنٹ کی ضرورت ہے سپیشلی سپورٹ ریزیشنس میں وہ سیکشن آپ کا ادھو رہا ہے وہ میں آریڈی کلاس میں کافی زیادہ ایکسپلین کر چکا ہوں تو ای مجھے اگین اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آخری چارٹ چیک کر رہا ہوں سورج ان کا نام ہے انہوں نے سپورٹ رزیسنس ڈیلی کے ڈراؤ کی ہیں جو کہ ٹوٹلی رونگ ہے وہ گلتی کیا کی ہے وہ آپ پلیز ریکارڈنگ میں دیکھئے گا میں آریڈ ایکسپلین کر چکا ہوں میں آپ کے سائن دیکھ رہے رہے ہوں کہ یہ ایک شیئے کھوٹ ہے ٹھیک ہے اب سرس بلکل ٹھیک ہے اور سائنز آپ نے ٹھیک کی ہے سورج لیکن آپ نے سپورٹ رزیسنس کے لیویل بلکل کلت مار کی ہیں وہ اس میں شدید امپورویمنٹ کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس ے کہ رہے جو absorption آپ سے لکھنے میں مسٹرک ہو گی ہے اس وائٹ سپرید ڈاؤن بار لکھنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ایک سیکن پلیز اوکی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا وائی فائی والیوم ہے پیارا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ جلدی انڈس کر جائیں گے یہ بھی آپ فرس کلاس ہے جیسے جیسے آپ کام کریں مسید چارٹ میں آپ کو یہی چیزیں سکھا جائیں گی کہ آپ صحیح طریقے چیزوں کو کیسے ریڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نو سپلائی فائنڈ کی ہے بہت پیاری نو سپلائی اس کے بعد آپ نے اس کہا ہے ایسے نہیں یہ غلط ہے مجھے تو ایسا لنٹنگ آپ نے دیکھ نی مارکیٹ نے پروپرلی کیا وہاں پہ لوگوں کی ایسا لڑائی ہیں یا نہیں اپسرس یا شیک اوٹ دونوں کا کام یہ ہے اس کے بعد انکریزنگ ایبزورپشن آپ نے صرف ایک بار گھو کہ لیکن یہ انکریزنگ ایبزورپشن تھا بٹ سٹیل صحیح ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ورڈس پر ڈاؤن ورڈس پر ڈاؤن ورڈ دونوں بالکل ٹھیک ہیں اچھا آپ ترس آپ کا بالکل ٹھیک ہے آپ ایبزورپشن اچ 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 ایو ڈی چارٹ اکی پریویس اس رینج کو میں اگر بریک ہوتا ہوا اس نظر سے دیکھوں تو یہ ایبزورپشن آئی ڈی آئی اچ 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 اگر یہ آپ نے نا اپ اچ 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 اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چرنی سے بریک تو کروایا گیا ہے لیکن جب تک اس کو والیم سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ اسے ایبزورپشن یا وائر سپرائی ڈاؤن وائر نہیں کہا سکتے والیم آپ کی آنکھیں یوں سمجھ لیں جب تک آپ کی آنکھیں آپ کو سچائی نہیں بتاتی تب تک آپ اس کا بلکل ٹھیک ہے اور اس سائن میں آپ نے ہیڈن اپ سسکرائی بلکل ٹھیک ہے اور وائر سپر ڈاؤن بار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈن اپ سسکرائی بلکل ٹھیک ہے آپ نے بھی اچھا کام کی ہے سورج اور سورج کے ساتھ یہ ہمارے آج آخری پارٹسپینٹ تھے جن کے چارٹ چیک ہونے تھے سو اب ہی میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں اپ ڈیٹ کرنے لگوں جو آپ نے نیکس کلاس میں کرنی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کے ڈیلی کے چارٹ ایک سیکنڈ میں چینج کر لوں سپورٹر رزیسنس کرنی ہے اور تین چارٹ منیمم آپ سیکھ کر لینے اپنے پاس اور مار کرنے ہیں آپ ہی 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 بتا چکا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک فولڈر بنانا ہے فولڈر اب چونکہ آپ کے پاس دو قسم کے چارٹ ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ ایک فولڈر مزید بنا لیں گے یہاں پہ سپورٹ اور ریزیسنس وغیرہ لکھ دیں گے اور آپ نے سپورٹ اور ریزیسنس کے چارٹ جو اٹھا کے اس فولڈر کے اندر ڈالنے ہیں اور آپ کے باقی چارٹ جو یہاں اپنی بے شک پڑے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اور آپ چکے ہوں اچھا نیکس کلاس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکس کلاس جو ہے انشاءاللہ ویڈنس ڈے ہوگی یہ جو کمی ویڈنس ڈے ہے اور انشاءاللہ رات نو بجے یا اس کے آگے بچھے ٹائم اور ڈیڑھ جو ہے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں رہیے گا انشاءاللہ کلاس کے لیے آپ نے ای میل جو ہے وہ گروپ میں پیسٹ کر دیا جائے گا پروائیٹ کر دیا جائے گا آپ نے چارٹ جو ہے سینڈ کر دینا اب میں در آپ دیکھ لیتا ہوں حمزہ کیا آپ کے چارٹ انکلوڈ نہیں ہوئے کلاس میں آپ کل آپ نے کس نام سے چارٹ سینڈ کیے تھے مجھے کنفرم کیجئے گا جی دعوت پلیز آپ بتائیں کیا کوششن آپ کا آ چاہ اچھا میں مائے کون کرنے کچھ غلط جگہ پہ کلک کر دیا تھا چاہ میں کہہ رہا ہوں جا آپ کچھ ری ریشو بتا رہی ہو جو کہ نارمل ہوتا نہیں ہے آپ کو بار بار پاسفرڈ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ کو ایسا رہا ہے تو آپ اسے پورا پروپر انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کریں تو آئی ہوپ سو کہ فکس ہو جائے گا آپ اس کے بعد آپ کی چار سر میرے چارٹ چیک نہیں ہوئے شویب احمد میرے خیال سے آپ کے چارٹ چیک ہوئے ہیں میں نے اگر آپ نے سینڈ چارے تھے کہ میں کو ڈیفائن کروں نور ڈیوانڈ یہ پہلے ہم اپسرس کو دیکھ رہتے ہیں پرائز کسی ریزیسٹنس کو اپروچ کریں گی اور یہاں پہ آپ کو اپسرس دیکھنے کو ملے گا نارملی اس کی کلوزنگ اس طرح سے ہوتی ہے لیکن اپسرس کی جو کلوزنگ پنک والیم بھی آسکتا ہے اس پہ ہائی بینڈ بھی آسکتا ہے اس پہ ویری ہائی بینڈ بھی آسکتا ہے اور اس پہ ہائی بینڈ بھی ہیٹ ہو سکتا ہے سو اگر مثال کے طور پر ہائی بینڈ ہیٹ ہوتا ہے تو ہم اسے اپسرس وید کلائمیکٹک ایکشن بار کہیں اور اگلی بار اپنے جہاں سے اوپن ہوگی نیکس بار اوپن کہوں سے ہوتی ہے یہاں پہ پریویس بار خلوز ہوئی اور یہی سے آپ کی اگلی بار اوپن ہوگی تو جہاں سے پرائز اوپن ہوگی وہی سے پرائز اوپر اٹھے گی نیچے نہیں جائے بلکل بھی یا آئیڈیل سناریو آپ سے شیئر کر دوں میں تھوڑا بنا جاتا تاکہ آپ نظر صحیح سے آئے اور اس طرح سے اس کی کلوزنگ ہوگی کلوزنگ بسیکلی نو ڈیمانڈ کی میڈل سے لے کے ہائی پہ کہیں بھی ہو سکتی ہے اور پریویس بار کا ہائی بریک کرے گی اور پریویس کلوزنگ سے کلوزنگ اوپر ہوگی اور والیم پنگ آئے گا یعنی لوور دن پریویس ٹو بار والیم یعنی پچھلی دو والیم بار سے چھوٹے والیم کو لوور دن پریویس ٹو بار والیم کہا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی کلوزنگ ہوگی اور اس ڈاؤن کلوز ہوگی آپ کی نو ڈیوانڈ سائن کنفرم ہوگیا ہے یہ اس طرح سے آپ کنو ڈیوانڈ ایڈ مار کی ٹاپ آتا ہے اس چیز کو آپ سوئنگ ہائی پر کر لیں اس طرح سے اور والیم پنگ آئے گا اس اس طرح آپ اپ سرس کو رکھ لیں اس سرم فرمولا ٹھیک ہے سلمان اکبر پوچھ رہے ہیں ریگولر اپ ترس اور ہیڈن اپ ترس میں کیا فرق ہے یہ آپ کا ریگولر اپ ترس ہے اور یہ آپ کا ہیڈن اپ ترس ہے میں آپ کو ڈیفرنس بتانے لگ ہوں آپ کی پریوی ایس بار میٹر کر دیا آیا ہم ڈیفرنس دیتے ہے آپ کی یہ بار جہاں پہ پر پریوی بار کلوز ہوئی تھی وہی سے اپن ہوگی ان دس سنس یہ تھوڑی سی نیچے سی اپن ہوگی بات اگر پریوی بار کی کلوز انگ سے اوپر کلوز ہوتی ہے اور یہ پریوی بار نے اچھی خاصی سنریو چونکہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مارکی میں آپ کی یہ پریوی بار ہے آپ کی اور کلوز انگ اس کی یہ پہ ہے جو اپن ہوئی تھی وہ اس پرائز سے ہوئی تھی اور مارکی اوپر گئی ایسی لنڈنگ کی اور نیچے آکے کلوز کی اور پریوی بار کی کلوز سمپل نموان اگر لو والیم آجائے اپسرس پہ تو ہم اسے کہیں گے لو والیم اپسرس اگر پنک والیم آجاتا ہے تو شویب میرے خیال سے مجھے اگر صحیح سے یاد نہیں لیکن میرے خیال سے میں نے آپ کے چارٹ چیک کی ہیں آپ پریز ویڈیو میں دیکھ لیچے حمزہ میرے حیال سے آپ کے چارٹ چیک ہوئے ہیں اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے تو ولal خان آپ نے آج کے چارٹ میں بہت اچھے چارٹ بنائے تھی ماشاءاللہ کی بیٹ ہوگیا میں رننگ کلاس میں پوری کلاس کو 25 30 لوگ بیٹھے ہوئے میں 25 30 لوگ کو چھوڑ کے چارٹ ڈاؤنلوڈ کرنا شروع کر دوں تو میرے خیال سے یہ زیادی ہوگی یہ محفل کے آد آپ کے بلکل against ہے اور یہ آپ کو تین بجے کار لاز ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ تین بجے اپنے چارٹ سبمیٹ کروائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنا زیادہ ڈسیپلن آپ رہیں گے اتنا ہی آگے جا کے آپ ٹریڈنگ میں بھی ڈسیپلن رہیں گے یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ان کی فکر کریں گے تو پھر آگے جا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ وہاں بھی دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ یہاں کیر نہیں کر بار ہے تو وہاں بھی آپ سے مس ہو جائیں گی تو آپ کے اس میں لاز ہے جو کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا ہو سپلائی اس کے بالکل الٹا ہوگا اوپسٹ ہوگا نو ڈیمانڈ کے شیئر زمان جو آپ نے کوششن کیا اگر اس صورت میں ایک ڈاؤن بار ہوگی تو وہ زیادہ آئی ڈیال ہے اگر آپ ہے تو وہ زیادہ آئی ڈیال نہیں رہتی بلکل وہ ویلیڈ ہوگی اگر چرننگ ایریا کے ہائی پہ اگر آپ سو لگتا ہے تو وہ بالکل ویلیڈ ہے ہمیں ہمیں اوپن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آرہی پہتا ہے اوپن کہاں سے ہوا ہے پھر سے دیکھ لوں گا کرنگ ہو جائے گی تو آپ کو دیکھنے میں بھی پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈنیس دیکھو اللہ آفیس ملتے ہیں